سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکے سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکے جس عبادت کو ہم نے مسک کر دیا اس لیے کہ یہ حقیقت ہے جیسے جیسے نبی سے زمانہ دور ہوتا ہے سب سے پہلے وہ تصورات محدود ہو جاتے لیمیٹڈ ہو جاتے اور لیمیٹڈ ہونے کیا مسک ہو جاتے اجنبی ہو جاتے پہچانا نہیں جاتا اصلی اسلام نقلی اسلام اللہ کسی قوم کی حالت کو ہرگز نہیں بدلتا جب تک کہ وہ اپنے آپ کو نہ بدلے اور مجبوریوں کے ساتھ جتنا کیا کریں مجبوری ہے سوسائٹی ہے سماج ہے بیراجر ہے کیا کریں گے مجبوری اتنا پڑھنا سماج کا باپ دادا خاندان اور جن کو راہب اور علماء کو رب بنا کر یہ پڑھنا اتنا بھاری ہو گیا کہ شریعت کی بات چلی نہیں بھاری محبت غائط اللہ کی سب سے زیادہ باقی سب اس کے تامے تو جب دو محبتیں آمنے سامنے کھڑی ہو جائیں گی تو اس وقت اس محبت کو نیچے پیچھے رکھا جائے گا اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو اوپر رکھا جائے گا وہی اسلام جس کو اسماعیل علیہ السلام نے پیش کیا تھا وہی اسلام جس کو نوح علیہ السلام نے پیش کیا تھا اسی اسلام کو جس کو شہب علیہ السلام نے پیش کیا اسی اسلام کو جو آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ السلام تک آیا اللہ کے نبی نے جب اسی اسلام کو پیش کیا تو لوگ کہتے تھے یہ کونسی نئی بات ہے جو ہم کو بتا رہے ہو آج تک ہم نے اپنے باپ دادا سے نہیں سنی اللہ کے نبی کہہ رہے جب میں اسلام کو لے کر آیا تو یہ اجنبی تھا کس کو اجنبی نگاہوں سے دیکھتے تھے ہری یہ کیا بات ہے ہم نے اپنے باپ دادا سے نہیں سنا آج تک ہم نے نہیں سنا ہمارے باپ نے نہیں بتایا دادا نے نہیں بتایا ہمارے استادوں نے نہیں بتایا ہمارے عالموں نے نہیں بتایا یہ کونسی نئی بات ہے جو تم ہم کو بتا رہا اجنبی تھا اور اپنے آخری زمانے میں پھر دوبارہ اجنبی ہو جائے فتوبہ للغربہ تو خوشخبری ہے میرون اجنبیوں کے لیے کہ جب وہ اصلی اسلام کو تھام کر اس پر چلیں گے تو لوگ ان کو اجنبی جیسا سمجھیں گے کون لوگ ہیں کسی بھی پیسہ آ جائے کتنے بھی بڑے بڑے عہدوں پر پالو تم لوگ UPSC کا اقزام پاس کر لو UPSC کا اقزام پاس کر لو سارے کوالیفائیڈ ہو جاؤ ہنڈیٹ پرسنٹ ہائیلی کوالیفائیڈ ہو جائے ہو جس کی تحریک تم نے چلا رکھی ہے مگر تم اگر اللہ کے بندے نہیں ہو تو زیرو کوئی مطلب نہیں میننگ لیس ہے تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکم وتؤمنون باللہ محترم سامعی اس آیت کی روشنی میں جس کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ تم ایک بہترین امت ہو جو لوگوں کے لئے نکالی گئی ہو لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتی ہو اور برائیوں سے روکتی ہو اس آیت کی روشنی میں جلعی جمعیت اہل حدیث بلڈالا نے آج کا یہ پرگرام منعقد کیا ہے آج کا یہ پرگرام بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے جس کے اندر خضرت الشیخ یاسر الجابلی صاحب تشریف لائیں گے انشاءاللہ اور ابھی ہمارے سامنے ابو عبد الرحمن دلاوار حفظہ اللہ موجود ہے وہ آپ کے سامنے اسلاح معاشرہ میں صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار کیا تھا وہ آپ کے سامنے بیان فرمائیں گے میں حفظہ اللہ کو دعوت دیتا ہوں شیخ محترم کو کہ وہ آئے اور آپ حضرت کے سامنے موضوع کی وضاحت کریں نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل عليه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیات اعمالنا من يحدي اللہ فلا مدل ومن يدل الفلحہ دیل واشهد لا الہ الا اللہ وحده لا شريک ل واشهد ان محمد عبده ورسوله عما بعد فإن خیر الحدیث کتاب الله وخیر العدی حدیث محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشہر الامر محدثاتها وکل محدثت بدا وکل بدعت زلالة وکل زلالت في النار وقال اللہ تبارک تعالی یا ایوہ اللزین عاملت تقل اللہ حق تقاته ولا تموتنا الا وعنتم مسلمون یا ایوہ الناس تقل ربكم واللزی خلقكم من نفس واحدة وخلق منها دوجہا وبث منهما رجالا کسر ونساء واتقوا اللہ اللزی تساءلون به والأرحام ان اللہ كان عليكم رقیبا یا ایوہ اللزین عاملت تقل اللہ وکلو قولا مسدیدا یسلح لکم اعمالكم ویغفر لکم زنوبكم ومن یتعی اللہ ورسوله فقد فاز فوزا نازیما وقال اللہ تبارک تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم لَكَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنًا لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرُ وَزَكَرَ اللَّهَ كَسِيرًا رَبِّ شْرَحْ لِي صَدْرِ وَيَسِّرْ لِي عَمْرِ وَحْلُ مُقْدَةً مِنْ لِسَانِيَفْكَهُ قَوْلِمْ اللَّهُمَّ عَرِنَ الْحَقَّ حَقَّهُ وَرْزُكْنَ اتَّبَاهُ وَعْرِنَ الْبَاطِلَ بَاطِلَمْ وَرْزُكْنَ اشْتِنَابًا آمین یا رب العالمین قابل احترام علماء اکرام اور آج کی اس پروگرام میں حاضر تمام نوجوان ساتھیوں بزرگوں اور خواتین اسلام ابھی آپ نے خطبہ حاجہ کے بعد سور احضاب کی ایک آیت کو سمات فرمایا جو آج کی عنوان کی نسبت سے اصلاح معاشرہ میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یا کردار اس کے لئے اس آیت کو منتخب کیا ہم نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ البتہ تمہارے لئے اللہ کے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے زندگی کا ہر گوشہ اس کے لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک رول موڈل ہے ایک آدرش ہے ایک اسوا ہے ایک روڈ میپ ہے اس کے اوپر چل کر انسان اپنی خود کی اصلاح کر سکتا ہے اپنے اہل آیال کی اپنے کمبے کی اصلاح کر سکتا ہے اپنے اطراف میں سوسائٹی اور سماج کی اصلاح کر سکتا ہے اللہ کے نبی کی زندگی ایک مکمل آئینہ ہے جس میں انسان اپنی صورتگری کر سکتا ہے اب اس نسبت سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے لئے بہترین نمونہ ہے نمونہ نہیں بہترین نمونہ اس سے بہتر کا کوئی تصور نہیں ہو سکتا جیسے صبح میں درس سن رہے تھے ہم اسی میں یہ الفاظ آئے جو ان اللہذین قالو ربن اللہ سم استقامو اسی میں آگے آیات آتی ہیں وَمَنْ اَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَى الْلَّهِ اس سے احسن بات دعوت کس کی ہو سکتی اس لئے کہ دنیا میں بہت سی دعوتیں ہیں جو دی جا رہی ہیں مگر اس سے بہترین دعوت اور کوئی نہیں ہو سکتی اسی طرح احسن عصوہ اس سے بہترین عصوہ ہو نہیں سکتا کیونکہ انسان کی فطرت میں یہ چیز داخل ہے کہ انسان اپنے لئے کسی نہ کسی کو عصوہ بناتا ہے بچے کو آپ پوچھیں گے بڑا ہو کے کیا بنے گا وہ بتائے گا میں یہ بنوں گا وہ بنوں گا اس کے بھی ذہن میں ایک تصور بیٹھ جاتا ہے فطری طور پر فطرت میں اللہ نے یہ چیز رکھی ہے انسان کسی کو اپنے لئے عصوہ ضرور بناتا ہے ایک کاروباری ہے تو وہ دیکھے گا مجھ سے بہتر کاروباری کون ہے کہ میں ویسا بنوں گا تو ایسا بننے کے لئے مجھے کیا کرنا پڑے گا تو جتنے بھی عصوہ ہو سکتے ہیں ان میں اس سے بہتر عصوہ کا تصور نہیں اس لئے اللہ نے فرمایا کہ بہترین عصوہ ہے تمہارے آگے فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا امیدوار ہے اس کا امید ہے کہ ایک دن اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے اب اس نسبت سے یہ بین السطور کے اندر between the lines جواب دے ہی ہے اگر تمہیں ایمان ہے تمہارا کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے تو پھر جواب دینا پڑے گا کہ اللہ کے رسول کو چھوڑ کر کسی اور کو اسوا بنایا اللہ کے نبی کو بھیجائی اس لئے تھا اسوا بنا کر کہ تم ان کو دیکھ کر اپنی زندگی کو سمارو اپنی آخرت کو سمارو تو کیوں نہیں بنایا جو اللہ سے آخرت کا امیدوار ہے اب دونوں مفہوم میں بشارت کے اعتبار سے بھی کوئی شخص کے اللہ کے رسول کی اتباع کرتا ہے اور اس کو امید ہے کہ اللہ کے رسول کی راہ پر چلتے چلتے اس کو کامیابی ملے گی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ انعامی آفتہ گروہ ہے انعام اللہ علیہم من النبیین والصدقین والشہدائی والسولین انعامی آفتہ گروہ کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا اس میں سب سے پہلے جو گروہ انبیاء ہے اور انبیاء کے سردار محمد الرسول اللہ ہے اس نسبت سے دنیا اور آخرت کی کامیابی وہ اللہ کے نبی کی صیرت میں آپ کے عصوہ میں آپ کی زندگی میں ہیں ہماری اصلاح ہمارے گھر کی اصلاح ہمارے معاشرے کی اصلاح اللہ سے ملاقات آخرت کے ہونے کا اس کو یقین ہے آخرت میں لوگ پشتائیں گے کہ کیوں نہیں اس نے انبیاء کے راستے کی اتباع کی وہ حسرت کا دن ہے کئی اعتبار سے انسان حسرت کرے گا حسرت کرے گا جب تمام جانوروں کو چرندوں کو پرندوں کو درندوں کو حساب برابر ہونے کے بعد مٹی ہوتے ہوئے دیکھے گا تو کہے گا یا لائتنی کنتو دھرابا اے کاش کے میں بھی مٹی ہو جاتا جیسے یہ ہو گئے یہ حسرت ہے ایسی کئی حسرتیں قرآن میں جمع ہوئی ہیں جو انسان کے اندر اس روز پیدا ہوں گی اس حالات کو وقت کو دیکھ کر کیونکہ حسرت اسی وقت ہوتی ہے جب وقت گزر جاتا ہے تو اب وقت گزر چکا ہوگا اس وقت جو ہے وہ حسرت کرے گا وہ کیوں اس نے فلا کو اپنا دوست بنایا وہ کہے گا ایک کاش کے میں فلا کو اپنا دوست نہیں بناتا لم یتخذو فلانا خلیلا کاش کے میں اس کو اپنا دوست نہیں بناتا تو آج میری آخرت خراب نہیں ہوتی ایسے ہی ان حسرتوں میں ایک حسرت یہ ہوگی کہ کیوں نہیں اس نے عبیاء کی پیروی کی اتباہ کی ان کو عصبہ بنایا تو جو جو حسرت ہیں ان میں یہ بھی ایک حسرت ہے کیوں نہیں بنایا عصبہ نبیوں کے راستے پہ کیوں نہیں چلا تو اس اعتبار سے تیسری چیز بتائی وہ زکر اللہ کسیرہ وہ اللہ کو کسرت سے یاد کرتا ہے جس کا رجحان اللہ کی طرف ہے اللہ کے رسول کی طرف ہے تو زاکرین کے سردار ہیں اس لیے کہ ہر ڈاکٹر بڑا ڈاکٹر بننا چاہتا ہے تو بڑا ڈاکٹر بننے کے لیے وہ لازمان سوچتا ہے کہ ہندوستان کا سب سے بڑا ڈاکٹر کون ہے اب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے والا زاکر ہے تو ایک زاکر کے لیے ضروری ہے کہ بہترین اسوا اس کے سامنے ہو تاکہ ذکر کے ذریعے سے وہ اللہ کا قرب حاصل کر سکے اتمنان قلبی حاصل کر سکے اللہ بھی ذکر اللہ تطمئن القلوب تو اللہ کو جو کسرت سے یاد کرتا ہے اس کے لیے اس راہ کے اوپر ترقی کرنے کے لیے ایک بہتری نمونے کی ضرورت ہے اور وہ محمد الرسول اللہ کی زندگی میں ہے میرے خیال سے کچھ اندازہ ہو گیا ہوگا اس تمہیدی کلمات کے ذریعے سے کہ اللہ کے نبی کا عصوہ ہماری اپنی ذات کے لیے ہمارے اندرون کی دل کی اصلاح کے لیے ظاہری آزا جوارے کی اصلاح کے لیے پھر مزید اور اب باتا جب آگے بڑھے گی تو اندازہ آئے گا کہ ہمارے سوسائٹی کی اصلاح معاشرے کی اصلاح کے لیے نبی کا عصوہ لازم ضروری ہے کوئی اپشنل چیز نہیں ہے کوئی اپشنل چیز نہیں ہے اختیاری نہیں ہے کہ چلو عصوہ بنا لیا بنا لیا نہیں بنایا نہیں بنایا اب اس لیے ہم آگے دیکھیں کہ ہم سے پہلے ایک سماج ایسا موجود تھا نبی کی بیست سے پہلے آپ کے مبوس کیے جانے سے پہلے ایک سوسائٹی موجود تھی اور آج ہماری سوسائٹی بھی ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں اللہ کے نبی کی بیست سے پہلے اس سوسائٹی کو اس معاشرے کو ہم سامنے رکھیں تو بہت کچھ کم زیادہ ہم جانتے ہیں کہ وہاں کے حالت تھی کیا کس طرح کے حالات تھے وہاں پر عقائد کے نام کے اوپر آپ دیکھیں نگاہوں کے سامنے لائیے کن کن چیزوں کی پرستش ملک کرتے تھے اپنے اس سوسائٹی کا نقشہ جعفر تیار میں نگیاشی بادشاہ کے دربار میں کھیچا جب بادشاہ نے انہیں طلب کیا کہ یہ تمہیں لوگ لینے کے لئے قریش کے آئے ہیں تمہیں کچھ کہنا ہے اس پر جعفر تیار نے اپنی بات کو تمام صحابہ کی طرف سے ریپریزنٹ کیا اور بتایا اس کے تین حصے ہیں پہلے حصے کے اندر طویل خدبہ ہے مسند احمد میں اور لیٹریچر عدب ساہت کے جتنی بھی کتابیں اسلامی عدب پر لکھی گئیں اس میں خدبہ ضرور آتا ہے اس کا حوالہ ضرور آتا ہے بہت ہی جامع خدبہ جعفر تیار نے دیا اور کیوں نہ ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم خلقت میں اور خل اخلاق میں عادتوں میں اور دکھائی دینے میں مشابہت میں میرے جیسے ہو جعفر تیار کے بارے میں کہا تھا تو اللہ کے نبی کی بہت سی باتیں خوبیاں انہوں نے اس کو کاپی کیا تھا ان کے اندر آ گئی تھی اسوا رول موڈل آپ نے اپنے اندر پیدا کر لی تھی تو وہ خدبہ آپ نے جو دیا ہے ایوہ الملک اے بادشاہ سلامت کنہ قومن احل جاہلیہ ہم لوگ ایک جاہل قوم تھے ایک ایک چیز کو سامنے رکھے اور اپنے سوسائٹی کو سامنے رکھے آج ہندوستان کے اندر ایک ایک بچے سے پوچھا جائے کہ جتنی کمیونٹیاں ہیں ہندوستان میں جتنی قومیں بستی ہیں ان میں کسی ایسی قوم کی نشاندہی کرو جس کو لوگ اکھڑ جاہل انپڑ گئے تھے نشاندہی کرو سوال کیجئے اپنے آپ جواب کیا آئے گا ایوہ الملک اے بادشاہ سلامت کنہ قومن احل جاہلیہ ہم لوگ ایک جاہل قوم تھے اس معاشرے کا نقشہ کھینچ رہے تھے نابد الاسنام بدوں کی پرستش کرتے تھے ہماری سوسائٹی کے اندر شرک عام تھا جس کسی کو توحید کی سمجھ اللہ تعالیٰ نے دی ہے آج آپ دیکھیں دیڑھ ہزار سال گزر جانے کے بعد دریا میں پانی بہت بہ گیا ہے آج کس کس طرح کے نت نئے قسم کے شرک آج ہماری قوم میں پائے جاتے ہیں نابد الاسنام بدوں کی پرستش کرتے تھے مردار کھاتے تھے حرام کھاتے تھے اب حرام کے لیے کئی دروازے جوا وہاں پر عام تھا جوا کھیلتے تھے اب آپ جوئے کے آج کتنی طرح کی قسمیں ہیں لوٹری ہے تو یہ ہے تو وہ ہے موجود ہیں شراب پیتے تھے بناتی الفواہش فہش یعنی ہر وہ کام جو انتہائی طور پر اینڈنگ میں زنا تک پہنچا دے وہ فہش ہیں وہ سارا کے سارا فہش میں داخل ہے کہ جس طرف ایک قدم اٹھتا ہے اور اس کا اینڈ زنا کی طرف لے جاتا ہے اس کا اختتام زنا پہ ہوتا ہے وہ فہش ہیں ہر فہش کام کرتے تھے زنا کاری عام تھی اپنے پڑوسیوں کے ساتھ بھرا سلوک کرتے تھے اور اسی کے اوپر ہماری زندگی کٹ رہی تھی بچے سے نوجوان ہوئے نوجوان سے جوان ہوئے جوان سے گوڑے ہوئے ایسے ہی زندگی گزر رہی تھی گوڑے کو دیکھو تو بھی گالی دے رہا ہے جوان کو دیکھو تو بھی گالی دے رہا ہے اچپن سے گالی پروان چڑھتے چڑھتے گالی گلوچ کرو ایسے ہی زندگی کٹ رہی تھی اپنے معاشرے کو ہم اسی کے اوپر پا رہتے گزر رہی تھی زندگی دن ہفتے سال مہینے گزر رہتے اسی کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے درمیان ایک نبی کو مبوس کیا دیکھیں اب ایک ترننگ پوائنٹ آیا آپ کے خدبے کے اندر چینج آیا اسی لیے عدب اور لٹریچر میں جب بھی عربی عدب اسلامی عدب کی بات ہوتی ہے یہ خدبہ آپ کو ضرور ملے گا کوئی عدب کی کتاب ایسی نہیں پڑھنے میں آئے گی جس میں مثال کی دور پر نہ لائے جاتا ہوں فساد اور بلاغت کا بیان جب ہوگا اب ٹرن کر دیا ایک نقشہ کھینج دیا اپنے اس سماج کا اور پھر کہا ہمارے درمیان اللہ تعالیٰ نے ایک نبی کو مبوس کیا ان کے نصب سے ان کے اخلاق سے ان کی عادتوں سے ہم سب واقف تھے جن کے نام سے ہم نے ایمان لاکر ان کی پیروی کی ہے ان کے اسوا کی پیروی کی ہے ان کی اطاعت کی ہے ان کی اتبا کی ہے وہ نبی حسب و نصب کے اعتبار سے اخلاق کے اعتبار سے ہم سب میں معروف تھے سب بتانا نہیں پڑا کسی کو اس سوسائیٹی میں اللہ کے نبی کو نبوت سے پہلے ایک پورے مکہ کے اور عرب کے سماج نے امین اور صادق کا لقب دیا تھا ان کی عزت ان کی تازیم ان کا خاندان ان کا حسب و نصب ان کی عادت ان کی اخلاق ہم لوگ سب اس سے واقف تھے کوئی اجنبی نہیں تھے اللہ کے نبی ہمارے لئے یہ جو آج آئے ہیں ہم کو لینے کے لئے وہ بھی جانتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہے سے ان کا ریکارڈ ریک ریکارڈ کیا تھا وہ سب جانتے ہیں انہوں نے ہمیں ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دی انہیں ہمیں نماز کا زکاق کا صدقات کا حکم دیا پڑوسی سے حسن سلوک آخرت یہ تمام کے تمام تعلیمات ہم کو دی اور ہم نے ان پر ایمان لائے آمن نبی وصدق نہ ہو ہم نے ان کی تصدیق کی ان کے اوپر ایمان لائے ہم اور پھر اب ہم اپنے پڑوسیوں سے اچھا سلوک کرنے لگے رشتہ داروں کے حقوق دینے لگے ایک اللہ کی عبادت کرنے لگے نقشہ کھینچہ جاہلیت کا نبی کی شخصیت کو پریزنٹ کیا تیسرے بات کے پہلو کے اندر ہم ہمارے اندر کیا کیا چینجس آئے اور اب یہ ہماری قوم اس تبدیلی کے بعد ہماری دشمن بن چکی ہے یہ ہمیں اسی گندگی میں دوبارہ لے جانا چاہتی ہے شرک میں جہاں پر یہ لوگ ابھی پڑھے ہوئے ہیں جوہ میں چوری میں شراب میں دوبارہ اس گندگی میں ہم کو لے جانا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس نبی کے اتحاط اور اتباس ہمارے اندر یہ تبدیلی پیدا کی ہے اللہ پھر دوبارہ گندگی میں لے جانا چاہتے ہیں ایسا جامع خطاب تھا کہ نجاشی بادشاہ نے کہا کہ کسی صورت میں میں تم تمہارے ساتھ ان کو بھیجنے کے لئے تیار رہی اب ہماری سوسائٹی کو آپ دیکھیں ان تمام برائیوں کو سامنے رکھتے ہوئے کئی پہلو سے دوبی بھی ان تمام گندگیوں کے اندر کوئی چیز اٹھائے عقیدے کو اٹھائے اس میں خرابی دیکھے گیا عبادات کو دیکھیں اس میں گڑبڑی اور ملاور دیکھے گیا رسم و رواج اور ویسے بھی اب بہت جلد جو ہے وہ اس مہینے کے اندر ایک سلسلہ شروع اگان قریب اللہ کے نبی کی بلادت کو لے کر کتنی رسم و رواج ہم نے نئی نئی ایجاد کر دیں جس کا اللہ کے نبی نے حکم نہیں دیا تھا کرنا کیا تھا اور کر کیا رہے نبی کے نام کو لے کے کیا کر رہے ہیں اور کرنا کیا تھا تو یہ تمام کے تمام تبدیلیاں جو ہمارے اندر آئی ہیں رسم و رواج آج ہمارے دیکھیں آقائے دبادات رسم و رواج انفرادی زندگی اجتماعی زندگی معاملات لین دین سب کچھ کوئی چیز اٹھا کر دیکھیں آپ سیدھی نہیں ہیں اونٹرے اونٹ تیری کونسی کل سیدھی ہمارے بچے ہمارے نوجوان کس بیراروی کا شکار دیکھتے جائیں تو ضرورت ہمیں کیا ہے کہ ہمارے درمیان ایک نبی مبوس ہوئے جعفر تیار نے کہا اور ہم نے ان کی اتبار پیروی کی اور ہمارے اندر چینج آیا تبدیلی آئی تو اس اعتبار سے معاشرے کی اصلاح میں سیرت نبوی کا کردار یہ ہے ہمارے لئے انوان جس کی کچھ وضاحت ہم نے کی اب آپ دیکھیں سیرت سب سے پہلے تو کہتے کسے ہیں اور کیسے اصلاح ہوگی ہمارے معاشرے کی سیرت کہتے ہیں راستے کو اسی سے اسی کے مصدر سے سیارہ بھی بکھائیں سیارہ گردش کرتا ہے گردش کرتا ہے تو اس کا ایک سٹارٹنگ پوائنٹ ہوتا ہے اور ایک اینڈنگ پوائنٹ ہوتا ہے سیارہ یہاں سے سٹارٹ ہوا اور یہاں پر اینڈ ہوا اسی مصدر سے بنایا ہے سیرت اسی سے بنایا ہے جس سے سیارہ بنایا ہے پھر سیر فصیرو فی الارد زمین کی سیر کرو قیف کانا آقیب دلزین من قبل اور تم سے پہلے کے جو لوگ تھے ان کے ساتھ ہم نے کیسا کیا یہ دیکھو فصیرو فی الارد سیر شروع ہوتی ہے سفر شروع ہوتا ہے یہاں سے اور یہاں آگر ختم ہوتا ہے یعنی سیرت میں ایک سٹارٹنگ پوائنٹ ہے جہاں سے نبی کی زندگی کا آغاز ہوتا ہے اور جہاں پر اختتام ہوتا ہے یہ پوری زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلیں اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان تمام حالات کو جو ہم سیرت کہتے ہیں اس کے اندر آپ کی ولادت سے پہلے کے حالات بھی جمع ہو جاتے ہیں اس لئے ہم نے مختصر دیکھ لیا کیا حالات تھے تو معلوم ہو کہ پھر تبدیلی آپ کے آنے کے بعد کیسے آئی کیسے چینج آئیے اور اس کے اسباب کیا تھے اس کے فیکٹرز کیا تھے اس چینج کی کن وجہات کی بنا پر وہ معاشرہ بڑھلا نکل کر ہرہ سے سوئے قوم آیا ایک نسخ کیمیا ساتھ لیا وہ بجلی کا کڑکا کھایا سوت ہادی عرب کی زمی جس نے ساری ہلا دی نئی ایک لگن سب کے دل میں لگا دی ایک آواز میں سوتی بستی جگا دی پڑا ہر طرف بلیے پیغام حق سے کہ گونج اٹھے دشت جبل نام حق سے کیسے تبدیلی آئی اس معاشرے میں کیسے چینج آیا آپ کی بیسد کے بعد کونسا طریقہ آپ نے اختیار کیا اور اس نسبت سے آپ دیکھیں کہ آج بہت سے اصلاح کے طریقے ہمارے سوسائٹی میں پورے ہندوستان میں مسلمان کر رہے الحمدللہ آج کوئی آپ کو چھوٹے سے چھوٹا شہر ایسا نہیں ملے گا جہاں پر کچھ نہ کچھ لوگ مسلمانوں کے صدار کے لئے کام نہیں کر رہے ہوں ایک شہر آپ نہیں دکھا سکتے یہ ایک بہت اچھی خوشائد بات آج ہمارے یہاں پیدا ہو گئی یہ کوئی شہر اٹھا کے دیکھیں آپ چھوٹا ہے بڑا وہاں پر اصلاح کا کام نہیں ہو رہا ہو چھوٹے سے چھوٹے گاؤں میں آپ پہنچیں گے تو وہاں پر بھی آپ کو مسلمانوں کی اصلاح کے لئے ایک کام ایک بھار دور جاری ہے یہ خوشائد بات مگر اس میں تھوڑا سا ایک آگے بڑھنے سے پہلے پھیر کر تھوڑا غور کرنے کی ضرورت ہے کہ آیا ہم نے جو کام شروع کیا ہے اس کے نتیجے آگے چل کر اچھے تو نکلیں گے اس کی ضرورت ہے کیوں کبھی کبھی کوئی بھی اچھائی کا کام شروع شروع پہ اس کے نتیجے اچھے دکھائی دیتے مگر آگے چل کر وہ نتیجے جو ہے وہ اس کے اندر سے جو خرابیاں ہیں وہ ظاہر ہونے لگتی ہے تب انسان سر پکڑ گیر بیٹھ جاتا ہے کہ مرض بڑھتا ہی گیا جون جون دوا کی جتنا اسلا کرتے رہے کرتے گئے اتنا ہی زیادہ بگاڑ بھی پیدا ہوتا گیا مگر وہ بگاڑ تھوڑی دیر کے بعد دکھائی دیا وہ خرابی تھوڑی دیر کے بعد سمجھ میں آئی اس نسبت سے آپ دیکھیں نبے کی دہائی میں پورے ہندوستان کے اندر مسلمانوں میں تعلیمی بیداری کا ایک غلغلہ ایک شور پا ہوا دنیا بھی تعلیم میں ہم پیچھے ہم کو سکول کھولنے چاہیے ہم کو کالیج کھولنے چاہیے اس دور کے اندر جتنی سکول اور کالیج کھولے ہیں اور آج جو تعلیم کا ریشو بڑھ رہا ہے مسلمانوں کا الحمدللہ بہت زیادہ خوش آئے دیں پچھلے بیسیوں پچیسوں پچاسوں سال میں ریزلٹ نہیں ملے گا جتنے یہ نبی کی دہائی کے بعد آپ کو ملے گا کہ چینجز بہت آئیں بہت آئیں گریجوئٹس آپ کو اب ہر محلے اور گلی میں ملیں گے پوس گریجوئٹس ملیں گے ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ فیکلٹیز کے پہلے یہ چیز نہیں ملتی تھی آپ کو ڈھونڈنے سے نہیں ملتے تھی تو اب کافی تبدیل آئی ہے مگر اس کے ساتھ کیا ہوگے اب دانشوران اور سوچنے والے یہ سوچنے لگے ہیں اور اقبال نے بہت پہلے اس کی نشاندہ ہی کر دی تھی اندہ تھند اگر کسی راستے پر بھاگیں گے بھلے وہ دکھائی دی رہا ہے بظاہر خیر کا مگر اس میں جو شر چھپا ہے وہ بعد میں ظاہر ہوگا جیسے کہ ایک عربی شاعر کہتا ہے اَرَفْتُ شَرَّ لَا بِشَرِّ لِتُوَقِّهِ وَمَلَّمْ يَعْرِفَ الْخَيْرَ مِنَ الشَّرِّ اَنْيَقَافِهِ میں نے شر اور برائی کا علم حاصل کیا اس لئے نہیں کہ اس برائی میں پڑ جاؤں لا الہ نہیں ہے کوئی معبود یہ شر کا علم شر ہے مگر میں نے اس کو حاصل کیا کیوں اس لئے کہ شر میں پڑ نہ جاؤں میں نے برائی کا علم حاصل کیا اس لئے نہیں حاصل کیا کہ اس برائی میں پڑ جاؤں بلکہ جو انسان خیر کے اندر شر جو گڑ مل جو ملا ہوتا اس کو اگر نہیں پہچانے گا تو وہ شر میں پڑ جائے گا تو ایسے ہی ہم جو اصلاح کا کام لے کر ہوں تھے اس میں جو شر کا پہلو ہے جو نہیں دکھائی دے رہا وہ تھوڑے دنوں کے بعد ظاہر ہوگا تو انیس سو نبے کے بعد اب جا کے وہ ظاہر ہوا ہے وہ کیا ہے اقبال نے اس کی نشاندہی پہلے کی تھی خوش تو ہے ہم جوانوں کی تعلیم سے مگر بڑی خوشی ہوتی ہے ہمارے جوان آج پڑھ رہے ہیں کالجوں میں جا رہے لڑکے جا رہے لڑکیا جا رہی ہیں بڑی خوشی ہو رہی ہے قوم تعلیمی آفتہ ہو رہی ہے خوش تو ہے ہم جوانوں کی تعلیم سے مگر لبے خندہ سے نکل جاتی ہے یہ فریاد بھی ساتھ مگر دل سے ایک فریاد بھی نکلتی ہے اس ماحول کو دیکھ کر ہم سمجھتے تھے لائے گی فراغت تعلیم یہ تعلیم جب آئے گی قوم میں تو تعلیم کی وجہ سے قوم میں فراغت اور خوشحالی آئے گی ہمارا ایسا خیال تھا کہ قوم جس راستے پر ہم سمجھتے تھے لائے گی فراغت تعلیم کیا خبر تھی چلا آئے گا الہاد بھی ساتھ یہ نہیں معلوم تھا کہ ایک قوم کے نوجوان اس تعلیم کے نتیجے میں بے دین ہو جائیں گے الہاد کا شکار ہو جائیں گے اسلام دین نبی کے بارے میں شک اور شبہ میں متعلہ ہو جائیں گے یہ خبر ہم کو نہیں تھی کہ یہ شر بھی نکل آئے گا تعلیم کے ساتھ کیا خبر تھی چلا آئے گا الہاد بھی ساتھ گھر میں پرویز کے شیری تو ہوئی جلوانوہ شیری فرہاد لیلہ مجنون جولیٹ سیزر فرہاد کے گھر میں شیری تعلیمی آفتہ بچی کھڑی ہو گئی گھر کی بچیاں پڑھنے لگی لکھنے لگی گھر تعلیمی آفتہ ہو گیا عورتیں تعلیمی آفتہ ہو گئی ملکی شکلی پرگتی سالی گھر گھر میں بچیاں پڑھ رہی ہیں گھر میں پرویز آماد کو کالیج ستری میں لائیے کس دھرم کا ہے کس ذات کا ہے کدھر کا اس سے کوئی مطلب نہیں پورے ہندوستان میں یہ ہو رہا ہے پورے ہندوستان میں یہ ہو رہا ہے کوئی گاؤں کوئی گلی کوئی شہر نہیں بچ رہا جس کے اندر یہ نہیں ہو رہا اقبال نے بہت پہلے پیشنگو ہی کی تھی کہ یہ حالات آ رہی ہیں آپ دیکھیں آیا سامنے نتیجہ فورا نہیں آیا فورا نہیں آیا نبے کے بعد اب جا کے سر پکڑ کے بیٹے کہ اب یہ جو الہاد اور یہ جو چیز آ رہی ہے اب اس کو کیسے روکیں پڑھانا چھوڑ دیں اور واقعی بہت سے پیرنٹس ہیں جنہوں نے اپنی بچیوں کو ایک محدود وقت پڑھانا ہی چھوڑ دیا ادھر بھی نقصان ادھر بھی نقصان تو کریں ایسا کیا کہ ہماری اسلام معاشرے کی ایسے ہو کہ اس کے اندر کا شر کا پہلو وہ چھٹ کر ہماری صحیح طریقے سے اور اس اعتبار سے ہی ہمارا انوان اصلاح معاشرہ میں صیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار جہاں تک تعلیم اور علم کا تعلق ہے اللہ کے نبی وہ پہلی شخصیت ہے دنیا کے اندر جنہوں نے مردوں کے ساتھ عورت کی تعلیم کو بھی عورت کو بھی تعلیم حاصل کرنے کو فرض قرار دیا ضروری قرار دیا طلب العلمی فریضت علا کل مسلم اور اس مسلم میں مرد عورت دونوں آتے مسلمین او المسلمات وہ روایت صحیح نہیں ہے صحیح روایت یہ ہے کہ طلب العلمی فریضت علا کل مسلم عورت اور مرد دونوں کے اوپر فرض ہیں جیسے آدمی جواتے اللہ کے سامنے ایسے عورت بھی اللہ کے سامنے جواب دے اور پھر وہ تعلیمی آفتہ ماں کی ایک لمبی فیرست ہے جنہوں نے اپنے بچوں کو پہلی گود اور پہلا مدرسہ بنا ان کا ماں کی گود اور پھر وہ دنیا کے اندر جس طریقے سے اس قوم کے لئے اس قوم کے لئے مسیحہ ثابت ہوئے قوم کی اصلاح کا ذریعہ بنے اور قوم کے لئے وہ بچے وہ نوجوان درد سر اور ناسور نہیں بنے اس محلے کے لئے اس گلی کے لئے وہ ماں کی پرورش تھی تربیت تھی گھروں کے اندر جس کے نتیجے میں وہ بچے گھر کے لئے محلے کے لئے رحمت ثابت ہوئے یہ نسلیں یہ اولاد ہیں ان کے ان کے تعلیمی آفتہ ہونے کی وجہ سے مگر یہ ہے کہ ہم بہت اہدیات کے ساتھ میں آگے بڑھیں تو ظاہر سے بات ہے کہ اس کے لئے ہمارے پاس ایک عصوہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور جس کے نتیجے میں جو ہے وہ جو اصلاح ہوئی ہے تو اس کے اندر جو ہے وہ شر کو چھوڑ پے ہوئے سارے خیر کو اپنے اندر سمیٹا اس سوسائٹی میں اور آگاز کہاں سے ہوا تھا آپ دیکھیں کہاں سے ہوا تھا اقرآ بسم ربک اللہ زی خلق پڑھنے ہی سے آگاز ہوا مگر اس سوسائٹی کیسی بن کر اُبنی کہ اطراف میں بڑی بڑی تہذیبیں تھیں آج پھر اس کو اپنی قوم کی طرف اپلائیڈ کیجئے انتباق اپنی قوم کا اس کے اوپر کیجئے اس عرب کی سرزمین کے اطراف میں یونان کی تہذیب تھیں سیولائزڈ قوم سلطنتِ رومہ سلطنتِ یونان سلطنتِ اسفہان ایرانی تہذیبیں بڑی بڑی تہذیب تعلیمی آفتہ قوم میں موجود تھی چین کی تہذیب ہند کی تہذیب چہار طرف تہذیبوں سے گھریوی درمیان میں یہ عرب قوم تھی جن کی کوئی سیولائزیشن نہیں تھا جن کی کوئی تہذیب نہیں تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیسط سے پہلے ان کا کوئی کلچر نہیں تھا مگر اللہ نے ان تمام تہذیبوں سے انہیں پاک اور صاف رکھ کر درمیان کے اندر اس عرب کے اندر پروان چڑھایا حتیٰ کہ بہت سی قوموں نے دنیا کے اوپر اپنی سرحدوں کو جب توسی دی ہے سکندرِ آزم جس کو کہا جاتا ہے وہ نکل پڑا ہے ہندوستان کو پورے دنیا کو فتح کرنے کے لیے تو گزرتے میں عربوں کے اوپر سے بھی ہو گزرا اور قریب ہے ایران سے سرزمین عرب وہاں سے ہو کر گزرا مگر اس نے عرب کی سرزمین پہ ہاتھ نہیں ڈالا چھوڑ دیا اس کو بڑی بڑی تہذیبوں نے اس کو ریجیکٹ کر دیا رومہ نے سرحد تک آئے بعد میں اندر نہیں داخل ہوئے عرب میں جانے تو چھوڑو اس کو اپنے کلم رو میں نہیں داخل کیا کیوں جو ترقی آفتہ قومیں ہوتی ہیں تہذیبیں ہوتی ہیں وہ کس سرزمین کے اوپر داخل ہوتی ہیں ایسٹ انڈیا کمپنی سولہ سو میں قائم ہوئی سولہ سو دس میں بھارت آئی چودہ سو اٹھینوے میں پرتگال بھارت آئے فرانس آیا ڈچ آئے انگریز آخر میں آئے ہندوستان میں کیوں آئے انہوں نے سنا تھا یہ سونے کی چڑیا ہے دریاؤں کا پورا چال ہندوستان میں پہلا ہے زمین زرخے سے سونے کی چڑیا ہے گیجٹ یہاں سے موڑ پتی ہے عرب پتی ہے یہاں پر تو بنگال کے اندر ایک ایک گلی محلے کے اندر ایسے عرب پتی لوگ موجود ہیں اتنا خوشحال تھا یہ ہندوستان دورہ مسلمانوں کے دور کے اندر اتنی خوشحالی تھی سونے کی چڑیا بنا دیا تھا اس کو دنیا کے میماروں نے رد کر دیا تھا نجانک یتیم نے تجھ پر کیا افسوں پڑ دیا اصلاح معاشرہ اور سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نجانک یتیم نے تجھ پر کیا افسوں پڑ دیا کہ نئی تہذیب اور تمدن کی بنیاد تجھ پر رکھی گئی تمام تہذیبوں کے اوپر چھا گئی عربوں کی تہذیب اللہ کے نبی کے عصوہ کو اختیار کرنے کے بعد آپ کی تعلیمات کو اختیار کرنے کے بعد آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا اس انوان کی اہمیت کا یہ ایسا راستہ ہے جو دنیا کا کوئی سوال نہیں ہے یہاں پر کوئی سوال نہیں باقی اس کو چھوڑ کر دوسرے راستے پر جائیں گے اس کے ساتھ ساتھ جو بیماریاں ساتھ آئیں گی جیسے ابھی ہم نے دیکھا گھر میں پرویز کے شیری تو ہوئی جلوہ نمہ لے کے آئی ہے تیشے فرہات بھی ساتھ پھر ساتھ میں یہ فری چیز لینی پڑے گی ایک پر ایک فری لینی پڑے گا ایک اچھائی کے ساتھ ایک برائی لینی پڑے گی ایک اچھائی کے ساتھ دو فری لینی پڑے گی برائی ایک اچھائی کے ساتھ تین برائی فری میں لینی پڑے گی اس کے لئے پھر تیار رہے جان پھر اس کی اصلاح کروگے تو پھر ایک نئی بیماری مرز بڑھتا ہی گیا جون جون دوا کے اور اس وقت تک بہت دیر بھی ہو گئی ہوگی یہ آج پورے ہندوستان میں روکنے سے رکنے میں نہیں آ رہا ہے جس تیزی سے نوجوان بچیوں میں ارتداد کی لہر دوڑ رہی ہے ان کو پتا ہی نہیں ہے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَا تُنْكِهُ الْمُشْرِقَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّا سب سے پہلے اللہ نے مردوں سے خطاب کیا کہ اللہ تبارک و تعالی اللہ جب خالی مذکر کے سیخے میں بات کرے اس میں عورتیں بھی شامل ہوتی ہیں لڑکیاں بھی شامل ہوتی ہیں مگر جب اللہ تعالی خاص طور سے مردوں کو الگ لڑکوں کو الگ مردوں کو عورتوں کو الگ الگ خطاب کرے تو اس عنوان کی اہمیت بڑھ جاتی ہے اس سورہ بقرہ کی آیت نمبر دو سو اکیس کے اندر ٹو ٹو ون سورہ بقرہ اللہ نے فرمایا اے مردوں اے مردوں اے نوجوان لڑکو وَلَا تُنْكِهُ الْمُشْرِقَاتِ مشرک عورت سے نکاح نہ کرو وَلَا تُنْكِهُ الْمُشْرِقَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّا حَتَّىٰ کہ وہ ایمان نہ لے آئیں وَالْعَامَّةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّمْمُشْرِقَةٍ اور اس مشرکہ کے مقابلے میں ایک مومنہ چاہے لونڈی ہو غریب ہو وہ بہتر ہے چاہے وَلَوْا عَجَبَتْكُمْ چاہے وہ مشرکہ وہ کافرہ تمہیں بہت خوبصورت لگتی ہو میس یونیورس لگتی ہو میس انڈیا لگتی ہو میس بلڈھانا لگتی ہو اس سے بہتر ہے ایک مومنہ اللہ یہ مردوں سے کہہ رہا ہے لڑکوں سے کہہ رہا ہے اور وَلَا تُنْكِهُ الْمُشْرِقِينَ عَتَّى يُؤْمِنُو اللہ تعالیٰ اب لڑکیوں سے عورتوں سے کہہ رہا ہے کہ اے مومن عورتوں اے مسلمان بچیوں تم نکاح نہ کرو کسی مشرک سے وَلْعَبْدُ مُؤْمِنُنْ خَيْرٌ مِّنْ مُشْرِقِينَ اور مشرک چاہے تمہیں جتنا ہینڈسم لگتا ہو کتنا ہی ہیلتھی لگتا ہو کتنا ہی گوڈ لکنگ لگتا ہو کتنا ہی ویل سیڈل لگتا ہو کتنا ہی اچھا کمانے والا ہو کتنی اس کے گاڑی بنگلہ کار مومن بہتر ہے اس لئے کہ یہ تمہیں آنکھ کی طرف بلاتے ہیں جہنم کی طرف بلاتے ہیں انجام تمہارا جہنم ہے اور اللہ تعالیٰ تمہیں اس حلال راستے کے ذریعے سے جنت کی طرف بلاتا ہے اور اللہ کے نبی نے فرمایا مَن نَقَحَت اِمْرَاتٌ بِغَيْرِ اِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِقَاحُوا بَاطِلٌ فَنِقَاحُوا بَاطِلٌ فَنِقَاحُوا بَاطِلٌ جو لڑکی بغیر ولی کی اجازت کے نکاح کرے وہ نکاح باطل ہے وہ نکاح باطل ہے وہ نکاح باطل ہے جب نبی تین بار کسی چیز کو کہہ دے اس دور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا آج بچیاں بھاگ بھاگ کر کوٹ میریج کر رہی ہیں کدھر ہے ولی کدھر ہے ولی بہت سی بچیوں نے نکاح کیا اپنے گھر میں ہیں اس وقت بیٹھی بھی قانونی طور پر نکاح کر کے تین سال بیٹھی بھی ماں باپ کو پتا نہیں ہے ماں باپ یہ سمجھ رہے کہ ابھی اس کی شادی کرنی ہے ہم کو لڑکا ڈھونڈ رہے ہیں مگر وہ قانونی طور پر اپنے آپ کو مضبوط کر کے بیٹھ گئی ہے باپ گھر کے اندر ہے جو ولی ہے بھائی بڑا گھر کے اندر ہے ماں مو چاہتا ہے کسی کو خبر نہیں ایسی کتنی چھپکے سے شادیاں ہو کر بیٹھ گئی ہیں اگر ہوش کے ناخن نہیں لیے وقت سے پہلے تو تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں اس نسبت سے اصلاح معاشرہ کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت آپ کا عصوہ آج ہمیں اس کا غلغلہ گلی کوچھوں میں مسجدوں کے اندر گھروں کے اندر تاکہ ہمارے معاشرے میں اللہ کی رحمتیں آئیں ہمارے معاشرے کی اصلاح ہو اب آئیے صحابہ اکرام نے اپنے اس سوسائیٹی کے اندر اس کا آغاز کیا اب اس میں تین دلائل ہم سامنے رکھیں بات واضح ہو جائے گی محمد بن سعید بن وقاس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ ہم لوگ ہم لوگوں کو محمد بن سعید یہ راوی ہیں کہتے ہیں کہ ہمارے والدین ہمارے ماباپ ہم کو کتاب المغازی سیرت کا علم ابتدا میں کتاب المغازی دو حصوں میں منقسم تھا کتاب المغازی یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ تھا اس کے اندر ایک اسوہ کا وہ پہلو تھا جو ایمان لانے والوں کے ساتھ کا آپ کا طرز عمل اور ایک وہ تھا جو مشرقین اور کفار کے ساتھ آپ کی سیرت جن کے درمیان مکہ میں بھی رہیں درمیان مدینہ میں یہود کے تین قبائل تھے بنو قریضہ بنو نظیر بنو قین کا تو کیسے ان کے ساتھ میں سروائیو کیا اللہ کے نبی اس میں اسوہ چھوڑا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام مشرقین اور کفار سے گھرے ہوئے تھے ایسے ہم بھی ہیں تو ایسی صورت میں اسوہ کیا ہے ہمارے لئے وہاں سے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سیرت دو حصوں میں منقسم اس وقت ہوتی تھی ہمارے والدین ہمیں سیرت اور کتاب المغازی کو سبقاً سبقاً پڑھاتے تھے اللہ کے نبی نے یہ کیا اس کے بعد یہ کیا اس کے بعد یہ کیا سٹیپ بائی سٹیپ بتاتے تھے نبی نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا یعنی اس سوسائیٹی نے اپنی اصلاح کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور اسوہ کو وہ اپنے بچوں کو پڑھانے کا احتمام خاص کرتے تھے کہ انہیں معلوم ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دیکھیں جو زندہ قومیں ہوتی ہیں اپنے عصوہ اپنے سردار سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سالہ رکار ماہ میرے حجاز اپنا اس نام سے ہے باقی آرام جا ہمارا تو جو زندہ قومیں ہوتی ہیں اپنے رہنما کے عملی زندگی کو اُبھارتی ہیں اور اس کو عصوہ بناتی ہیں اور جو ڈیڈ قومیں ہوتی ہیں جو تہذیبیں مرنے لگتی ہیں وہ کیا کرتی ہیں دن مناتی ہیں 365 دیس اس رہنما کے راستے کے خلاف چلیں گے اور ایک دن یوم پیدائش کا منائیں گے یوم وفات کا منائیں گے اور باقی اس سے کوئی اس کا تعلق نہیں ہوتا یہ مردہ قومیں اور زوال پذیر قوموں کی پہچان میں سے ایک پہچان ہے ان کی ایڈنٹیفیکیشن اگر کرنا ہے کسی ایسی قوم کی جو زوال سے دوچار ہے اس کی پہچان یہ ہے کہ اپنے رہنماوں کا و یوم ولادت مناتی ہے اور ایسے بھی یہود اور نصارہ کا طریقہ ہے ابھی اگلے مہینے کے اندر دسمبر میں آئے گا ٹوینٹی فائف ڈیسمبر کو یہ ہمیں ولادت آئے گا وہ بھی مناتے ہیں اور دن منانا یہ مغربی کلچر ویسٹرن کلچر کا پارٹ ہے جو پورے دنیا میں چھا گیا ہے اور اس کلچر کو اس رسم کو اس تہزیب کو ہم نے بھی اپنا لیا تم وہ مناؤ گے ہم یہ منائیں گے تم وہ کرو گے ہم یہ کریں گے تم فلا دن مناؤ گے ہم فلا دن منائیں گے پھر عوام کا رجحان دیکھ کے سرکار بھی کود جاتی ہے اس کے اندر غلط رسمیں کیسے پروان چڑھتی ہیں دیکھئے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں وَحَلْ اَفْصَدَ الدِّينِ إِلَّا الْمُلُوكِ وَأَحْبَارُ السُّءِنْ وَرُحْبَانُوَا ہمیشہ دین کو برباد تین طرح کے لوگ کرتے ہیں عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں شرع السنہ میں ہمیشہ یاد رکھو دین میں خرابی اور بگاڑ ہمیشہ تین قسم کے لوگ لاتے ہیں تین تری ٹائپس کے لوگ پورا اتحاس اٹھا کے دیکھو آپ یہ تین لوگوں نے دین میں ہمیشہ خرابی پیدا کی ہے نمبر ایک اِنَّ الْمُلُوكِ سیاستدان حکمران لوگ بادشاہ لوگ وہ لوگ کود جاتے ہیں ارے اتنے سارے لوگ ہیں ان کا ووٹ بینک ہے ہم کو ووٹ ملے گا یہ کس کو مانتے ہیں یہ فلا لیٹا کو مانتے ہیں تو ان کی جہنتی ان کی جہنتی ان کی جہنتی تو چلو ان کے نیتا پر بھی جہنتی کی چھٹی ڈیکلیئر کر دو تو چھٹی ڈیکلیئر کر دیتی خوش جیسے تمہارے نیتا کی یہ جہنتی تمہارے نیتا کی یہ جہنتی یہ نیتا کی تمہاری جہنتی ایسے ہمارے نیتا کی یہ جہنتی ہم بھی ان کے صف میں آکے کھڑے ہو گئے وہ لوگ کچھ سلک کے اوپر کرتے ہم اس کے توہ سا فرق کے ساتھ ہم کچھ کرتے ہیں وہ کچھ کرتے ہم کچھ کرتے ہیں مشابعت ادھر بھی ادھر بھی جبکہ اللہ کے نبی نے غیر قوموں کی مشابعت مجوس مشرق یہود نصارہ کی اتباع اور پیروی سے منع کیا دسمبر کے مہینے میں وہ پیروی نصارہ کی وہ لوگ منائیں گے اللہ کے نبی نے فرمایا لَتَتَّبِعُونَ سُنَنَا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ شِبْرَن بِشِبْرِن زِرَعَن بِزِرَعِن بَاعَن بِبَاعِن میری قوم بھی ان کے راستے کی پیروی کر کے رہے گی ایک بالشت ایک بالش ایک ہاتھ ایک ہاتھ ایک زرہ ایک زرہ ایک ہاتھ ایک ہاتھ اگر وہ کسی گوھ کے بل میں داخل ہوئے تھے تو تم بھی داخل ہوگے ہم نے پوچھا کلنا الْيهود وَالنصارہ یا نبی اللہ اے اللہ کی نبی یہود اور نصارہ کی راستے پہ ہم چلیں گے کہا ہاں تم بھی ان کی زیراکس کاپی کروگے وہ اگر دسمبر میں کرتے تم جنوری میں کروگے وہ اگر نومبر میں کرتے تم اکتوبر میں کروگے خود و ہو ان کی پیروی کروگے سیم ٹو سیم ہر معاملے کے اندر فوٹو کاپی کروگے میری امت گمراہی کے ان تمام راستوں پر چل پڑی تھی جس کے اوپر پچھلی قومیں چل پڑی تھی ایک جوتی کے نال دوسری جوتی کے نال کے برابر سات نمبر سات نمبر کا جوتا تلیے سے تلیہ ملائیے کٹ ٹو کٹ کوپی ہمیشہ گوھر کیجئے کیا ڈیفرنس ہے ان میں اور ہمارے میں وہ بھی یہ کرتے ہم بھی یہ کرتے تو ہمارے ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہماری انفرادیت کی کیا پہچان ہے کیا پہچان ہے لہذا وہ لوگ اپنے بچوں کو صیرت کی تعلیم سبقا سبقا سکھاتے تھے صحابہ اکرام اور ہم کو اللہ نے اب راضی کرنے کا راستہ کیا بتایا وَالصَّابِقُنَ الْاَوَّلُونَ مِنَ الْمُحَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَاللَّذِينَ اَتْتَبَعُمْ بِإِحْسَانٍ رضی اللہ عنہم وَرَضُوَعَن کہ سابقنَ الْاَوَّلُونَ یہ صحابہ ہیں مہاجرین یہ صحابہ ہیں انصار یہ صحابہ کے تین گروہ کا ذکر کیا اللہ نے اور چوتھا گروہ بتایا قیامت تک آنے والے جو ان کی پیروی کریں گے اچھے درجے کے اندر وَاللَّذِينَ اتْتَبُعُمْ بِإِحْسَانِن اور جو ان کی اتباہ کریں گے بہترین درجے کے اندر اللہ ان سے راضی ہوگا وَاللَّهَ سے راضی ہوں گے تو اگر ہمیں اپنی سوسائٹی کی اصلاح کرنی ہے تو صحابہ اکرام کیا کرتے تھے محمد بن سعید ابن عبی وقاص کہتے ہیں کہ ہمارے والدین ہمارے بچوں کو ہم کو ہمارے والدین کیا کرتے تھے سیرت کے باٹھ کو سبقاً سبقاً پڑھاتے تھے نبی نے ایسا کیا اس کے بعد ایسا کیا پھر ایسا کیا گھر کے اندر اللہ کے نبی کی سیرت کا بول بالا چرچہ ہوتا تھا ماں سکھاتی تھی بچوں کو بیٹا اللہ کے نبی نے ایسے کیا تھا بہن بڑی بچوں کو سکھاتی تھی بچوں کو سکھاتی تھی اللہ کے نبی نے یہ کیا تو گھر کے اندر محلے کے اندر مسجدوں کے اندر یہ ماحول تھا کہ والدین اپنے بچوں کو اس کو پڑھانے کا احتمام کرتے تھے اب کیا ہوگا اگر یہ اسوہ اور سیرت پڑھ کے بچے نرسری جنئر کے جی سینئر کے جی پہلی دسویں بارویں کالج تک جائیں گے تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا نتیجہ اس کا یہ نکلے گا کہ وہاں جانے کے بعد بھی اس ماحول کے اندر جیسے اقبال نے کہا جب یورپ پڑھنے کے لئے گئے تھے تو کیا کہا میں اس آگ میں ڈالا گیا ہوں مثل خلیل جیسے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا ایسے وہ یورپ گئے تھے جب پڑھنے کے لئے تو وہاں کا ماحول آج سے بھی زیادہ ایڈوانس تھا جو انڈیا میں ہے اس سے زیادہ ایڈوانس تھا مورڈن اس سے زیادہ تھا برہنگی گندگی ہر جگہ پر تھی ہر جگہ پر فہش منکرہ زنا کے لئے عام دعوت تھی میں اس آگ میں ڈالا گیا ہوں مثل خلیل جیسے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو صحیح اور سلامت باہر نکالا ایسے اللہ تبارک و تعالی مجھے یہاں سے صحیح سلامت لایا اگر ہمارے گھر میں ہم بچوں کو بچپن سے نبی اور صحابہ اور صحابیات کی صیرت کو بڑھائیں گے سمجھائیں گے عصوہوں کے دماغوں میں بیٹھائیں گے ایسی صورت میں وہ بچے دنیاوی تعلیم کے اندر کتنے ہی ٹاپ پر چلے جائیں گے اللہ کے نبی کو عصوہ کو نہیں بھولیں گے نہیں بھولیں گے اصلاح معاشرہ میں صیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امپورٹنس اس کی اہمیت دوسری مثال علی بن حسین بن علی رضی اللہ عنہ یہ علی بن عبی طالب کے پوتے ہیں ان کا نام بھی علی ہے علی بن حسین بن علی رضی اللہ عنہ اجمعین کہتے ہیں کہ ہمارے ماباپ ہم کو ایسے صیرت کو پڑھانے کا احتمام کرتے تھے جیسے قرآن اب اس کے ساتھ ایک روایت اور ملائیے کہ صحابہ کرام ہمیشہ اللہ کے نبی کی صیرت کیوں جاننے کی جستجو میں لگے رہتے تھے اس کی دو مثالیں آپ کے سامنے رکھوں گا کچھ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تین واقعات آپ کے سامنے بیان کروں گا ایک واقعہ تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر لوگوں نے پوچھا کہ اللہ کے نبی کی صیرت اخلاق اور اسوا کے بارے میں عائشہ صدیقہ سے پوچھا کہ آپ ہمیں کچھ بتائیے رضی اللہ عنہ ہم کچھ سیکھنا چاہتے ہیں اللہ کے نبی کی صیرت سے زندگی سے آپ کی صیرت قرآن تھی قرآن آپ کی صیرت تھی دیکھئے یہ خوشہ چینی کرنے ریسرچ کرنے کے لئے عائشہ صدیقہ کے پاس آئے کہ آپ کی صیرت کے بارے میں کچھ بتائیے تاکہ ہم سیکھیں اپنے بچوں کو سکھائیں تین لوگ آئے اللہ کے نبی کے معمولات آپ کی عبادات آپ کا اللہ کا ذکر و اذکار جاننے کے لئے عائشہ صدیقہ کے پاس امہات المؤمنین کے پاس آئے اور پوچھا کہ اللہ کے نبی کا اسوا اور اخلاق کیا ہے تو اس میں سے ایک نے کہا کہ میں شادی بیان نہیں کروں گا ایک نے کہا میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا ناغہ کبھی نہیں کروں گا ایک نے کہا میں رات بر اللہ کی عبادت کروں گا سوں گا نہیں اللہ کے نبی کو پتا چلا تو آپ نے کیا فرمایا کہ میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں میں روزہ رکھتا بھی ہوں ناغہ بھی کرتا ہوں رات میں جاگتا بھی ہوں سوتا بھی ہوں اور میں نے شادی بیعہ کیا ہے فمن رغیبان سنتی فلائزہ منی جو میری سنت سے اعراض کرے گا وہ مجھ میں سے نہیں ہیں یہ گروپ کائے کے لیے آیا تھا نبی کی صیرت سیکھنے کے لیے آیا تھا اسلاح ہو گئی اس کی دین میں آگے بڑھنے کے لیے ترقی کرنے کے لیے نبی کے عسوہ کو چھوڑ کر یہاں پر چھوڑ رہے تھے وہ لوگ عسوہ تو جو میرے عسوہ کی پیروی نہیں کرے گا میری سنت کو چھوڑے گا وہ مجھ میں سے نہیں ہیں آگے بڑھنے کے لیے تیسرے تین صحابہ اکرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے پاس آتے ہیں اس میں عبداللہ بن عمر ہے عبید اللہ ہیں بن عمیر ہیں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ عائشہ صدیقہ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں آپ اپنی زندگی کا کوئی ایسا واقعہ ہمیں بتائیے جو آپ نے اللہ کے نبی کے ساتھ گزارا اور آپ کے لیے یادگار ہے آپ رونے لگیں اور پھر آپ نے اپنی زندگی کا قصہ واقعہ بتایا جو آپ کو بہت پسند تھا یہ تین مثالیں کس لئے دی گئیں یہ تینوں صحابہ کی مثالیں اس لئے دی گئیں کہ صحابہ اکرام نبی کی صیرت اور عصوہ کو جاننے کے مشتاق اور شوقین رہتے تھے اس کو سیکھنا چاہتے تھے اس لئے لگے رہتے تھے ہمیشہ نبی کے بارے میں جاننے کے لئے آپ کی زندگی میں بھی اور آپ کی زندگی کے بعد بھی اسی طریقے سے انہی صحابہ اکرام کی زندگی کی نقش قدم کی پیروی کرنے میں جو ہماری کامیابی ہے اس کے لئے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم میرے بعد بہت سارے مسائل پرابلمز اور فتنے دیکھو گے اللہ کے نبی امت کو آگاہ کر کے گئے بہت سارے فتنے دیکھو گے تو ان سے تم کیسے بچ ہوگے اس سے بچنے کا راستہ کیا ہے کہیں آپ نے فرمایا کتاب اللہی والسنتی اللہ کی کتاب اور میری سنت اور کہیں آپ نے فرمایا ماں انا علیہی وآسحابی جس کے اوپر میں ہوں اور جس کے اوپر میرے صحابہ ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جن جن چیزوں پر تھے ان کے اندر یہ ہے کہ وہ ہمیشہ اللہ کے نبی کے عصوہ کو سیرت کو سنتوں کو سامنے رکھتے تھے اپنے ہر جملے معاملات کے اندر اس سے اپنے آپ کو کبھی انہوں نے مبرہ اور آزان کر کے یہ دین یہ دنیا یہ دین یہ دنیا اس میں ایک لکیر کھینچ کر کام نہیں کیے یہ دین ہے ادھر تو نبی کے مطابق اور یہ دنیا ہے یہاں پر اپنی منمانی مسجد کے اندر آگئے نبی کے مطابق مسجد کے باہر چلے گئے پیسہ کمانا دنیا کی چیزیں پیسہ خرچہ کرنا دنیا کی چیزیں زکاة دینا دین کا کام ہے یہ فرق کر رہا لہا اس کے اندر پیسہ چاہے جیسا کماؤں زکاة جو ہے وہ اسلام کے مطابق دو یا اسے فرق کر دیں ہم نے ہر چیز میں جبکہ نبی ہم کو کیا سکھا گئے تھے ربنا آتینا فی الدنیا حسنت وفی الاخرت حسنت وقینا عذاب النار کہ اللہ تو ہمیں دنیا میں بھی بہترین عطا فرما اور آخرت میں بھی تو ہمیں بہترین عطا فرما دنیا آخرت میں بہترین عطا فرما اور اللہ کے نبی جب یہ دعا سکھا رہے اور خاص طور سے حجر عمرہ کے ایام میں رکن یمانی سے لے کر حجرِ اسوط یہاں پر اللہ کے نبی اسی دعا کو پڑھتے تھے اور امت کو اسی دعا کو پڑھنے کی تلقین کی دنیا میں بھی ہمیں بہتر حسنت وفی النار اور آخرت میں بھی یہ اسلام یہ قرآن کی آیت ہیں اللہ کے نبی کی تعلیمات ہیں اور الفضل ما شہیدت بھی العادہ فضیلت وہ ہے جس کی شہادت غیر دے اب اس کے لئے ایک کتاب دیکھئے مائیکل ایچ ہارٹ اس نے کتاب لکھی دی ہنڈرڈ اور دی ہنڈرڈ کتاب لکھنے کے بعد جب یہ شائع ہوئی تو وہ کہتا ہے مجھے اس کتاب کے پبلیش ہونے کے بعد بہت کتاب یہ بکی بہت مشہور ہوئی کتاب کتابیں بہت لکھی جاتی ہیں چھپتی ہیں مگر کچھ کتابیں ہوتی ہیں جو بکتی بھی بہت ہے چھپتی بھی بہت ہے اور چھپنے کے ساتھ ساتھ مشہور بھی بہت ہوتی ہے ان میں سے یہ ایک کتاب ہے دی ہنڈرڈ مائیکل ایچ ہارٹ ایجوکیشنسٹ ایکنومسٹ ماہیر سیاسیات ماہیر تعلیمات بریلینٹ انٹیلیکچول درس و تدریس میں ایک طویل زندگی گزارنے والا شخص تعلیم اور تعلیم میں پوری زندگی کھپانے والا شخص وہ کہتا ہے کہ اس کتاب کے پبلیش ہونے کے بعد اس کی اشاعت کے بعد جو سب سے زیادہ سوال مجھ سے پوچھا گیا چاہے ٹیلی فون پر چاہے گفتگو کے دوران چاہے خط کے ذریعے سے چاہے جس طرح سے سب سے زیادہ جو سوال پوچھا گئے یہی کہ آپ ایک عیسائی ہونے کے باوجود بھی سو لوگوں کی لسٹ میں نمبر ایک کے اوپر آپ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا ہے اس کا قارن کیا اس کی وجہ کیا آپ ایک عیسائی ہیں اور دنیا کی سو شخصیتوں میں جس شخصیت یہ سو شخصیت ہے کون ہے کتاب کا عنوان کیا ہے یعنی تاریخ انسانی کی وہ سو متاثر کرنے والی انفلوینس کرنے والی شخصیت یہ سو اور ان سو کی رینکنگ کی اس نے رینکنگ کے اندر سو پہ یہ ہے اس سے زیادہ اس نے متاثر کیا اس سے زیادہ اس نے کیا اس سے بھی زیادہ اس نے کیا اس سے بھی زیادہ اس نے کیا اس نے زیادہ کیا اس لئے دسوے نمبر پر ہے اور اس نے اس سے بھی زیادہ کیا اس لئے تیسرے نمبر پر ہے اور سب سے زیادہ دنیا کو جس نے متاثر کیا نمبر ایک محمد رسول اللہ ہے وہ کہتا ہے کہ لوگوں نے مجھ سے پوچھا کیوں آپ ایک حیث آئی ہے کہتا ہے یہ میری ذاتی وضاعت ہے اس نے واز کہا میں اس کو واز کو ایز سے بدلتا ہوں کیونکہ تھے وہ کہتا ہے ہمارے لئے تھے نہیں ہیں اور ہمیشہ رہیں گے اس لئے واز کو میں ایز سے بدل دیتا ہوں بول کر کتاب میں آپ واز پڑھیں گے مگر ہمارے لئے کیا ہے تھے ہیں اور رہیں گے اور دنیا کے لئے بھی تھے ہیں اور رہیں گے وہ سمجھا نہیں ہیں لہذا وہ کہتا ہے تاریخ انسانی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اکیلی شخصیت ہے alone one and only he is the only person in history who is supremely successful in both of secular both of religious and secular levels یعنی مذہبی میدان میں اور غیر مذہبی میدان میں دونوں میدانوں کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اکیلیہ اسی شخصیتیں جنہوں نے مذہبی غیر مذہبی دونوں میدانوں میں سوسائٹی کو سماج کو اور دنیا کو انفلوینس کیا ہے آج تک دنیا اس کے اثرات سے بچی نہیں ہے اور نہ بچ پائے گی قیامت تک اتنا پاورفل آپ نے چینج سوسائٹی میں لیا ہے کہ آج تک جاری ہے تو دینی دنیا بھی دونوں میدانوں میں اب آپ دیکھئے قرآن مجید میں لیندین کے بارے میں آیتیں نہیں ہیں ہم کیا کہتے ہیں یہ تو دنیا کی بات ہیں بھائی دنیا کی بات ہے یہ سب دین کی بات نہیں ہے قرآن مجید کی سب سے بڑی آیت کونسی ہے اس کا ٹاپک کیا ہے سور بکرہ کی آیت ہے آیت نمبر دو سو بیاسی اٹھا کر دیکھیں اس سے بڑی آیت کوئی نہیں ہے قرآن کھول کر دیکھیں پورے قرآن میں اس سے بڑی آیت کوئی نہیں ہے اور وہ آیت کے اوپر ہے لیندین کے اوپر ہے جب کچھ لیندین کرو کہ آپس میں سوسائٹی میں پیسے کا اس کا اس کا تو تم کو کیا کیا کرنا چاہیے اہل ایمان اس کی تفصیلات پورے پیج کے اوپر آتی ہے ایک صفحے کے اوپر ایکیس کسی میں انیس لائنے پڑ پیج آئیے آیت ہی نہیں ختم ہو رہی آیت ہی نہیں ختم ہو رہی اتنی بڑی آیت سب سے بڑی آیت لیندین کے بارے میں یہ کیا دنیا کا معاملہ تو فکر قرآن میں کیوں آیا اگر یہ دنیا کا معاملہ ہے تو قرآن میں کیوں آیا تجارت کے بارے میں قرآن مجید میں آیا کتاب البویو اللہ کے نبی نے ان آیات کی تشریح کی آحادیث میں تو محدیسین نے اس کو کتاب البویو تجارت کے باب میں لائے دنیا ہے وہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایماندار اور سچا تاجیر قیامت کے دن انبیاء کے ساتھ میں ہوگا دنیا کی بات ہے تجارت تو ہم نے کیا کیا اس کو پھاڑ کر الگ الگ کر دیا کہ یہاں پر دین ہے یہاں پر دین کے مطابق یہاں پر آزاد دنیا ہے یہ جیسا چاہے جیو یا نماز پڑھو وہاں پڑوسی کو پریشان کرو پڑوسی کو دنیا کی بات ہے یہ دنیا داری ہے بھائی دنیا میں اس کے بغیر نہیں چلتا ہے تو جعفر رضی اللہ عنہ نے جعفر بن عبی طالب رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ ہم لوگ ایسا ایسا کرتے تھے سودی لیندین کاروبار وہاں پر کتنا تھا اللہ کی نبی نے حجت الویدہ میں کہا کہ آج سود حرام قرار دیا گیا اور میں سب سے پہلے اپنے خاندان سے عباس کا سود معاف کرتا ہوں جو تمہارا مدل ہے وہ لے لو باقی سود معاف ختم دنیا میں جیسا چاہے سودی کاروبار کرو سود سے مکانات لو سود سے تجارت کے کاروبار چلاو تجارت کرو یہ دنیا کا معاملہ ہے لہذا جو ہے وہ اس اعتبار سے ان صحابہ اکرام کی پیروی کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں جس پر ہوں میرے صحابہ جس پر ہیں اور کہیں آپ نے فرمایا خیر القرون کرنی سُمَّ اللَّذِينَ يَلُونَهُمْ سُمَّ اللَّذِينَ يَلُونَهُمْ بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے اور میرے بعد میرے صحابہ کا آنے والا بہترین زمانہ اور ان کے بعد کا زمانہ یہ بہترین زمانہ ہے اور یہ رول موڈل سوسائٹی ہے نبی کے زمانہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور سماج وہ اور اس اعتبار سے یہ خیر القرون کے اندر نبی کی زندگی کو پڑھنے پڑھانے کا چرچہ بچوں سے لے کر بڑھو تک میں عام تھا تب ہی وہ سوسائٹی ایک رول موڈل سوسائٹی بن کر دنیا کے سامنے آئی اب آپ دیکھیں آج اگر ہم اپنی حالت کو دیکھیں تو قرآن مجید دنیا کے اندر سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے ٹھیک ہے سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب یہ ہمارے سوسائٹی اور سماج کی اصلاح کا نسخہ ہے جو اللہ کے نبی دیکھ کر چلے گئے قرآن مجید اور اللہ کے نبی نے کیا فرما کر گئے اللہ کے نبی نے فرمایا اس کتاب کے بارے میں بہت سی باتیں فرمائی اس میں ایک بات فرمائی اِنَّ اللَّهَ يَرْفَعُوا بِحَازَ الْكِتَابِ اَقْوَامًا وَيَذَعُوا بِهِ آخرین کوئی قوم جو اس کو تھام لے گی اِنَّ اللَّهَ يَرْفَعُوا بِحَازَ الْكِتَابِ تو اللہ تعالی کیا کرے گا اس کو اٹھائے گا اِرْفَعُوا فیلِ مزارے ہے اور فیلِ مزارے میں عربی زبان میں پریزنٹ ٹینس اور فیوچر ٹینس ہوتا ہے اللہ تعالی دنیا میں بھی اس کو اٹھائے گا اور آخرت میں بھی اس کو سربلند کرے گا اور دنیا میں بھی سربلند کرے گا یہی کتاب لے کر وہ قوم اٹھی تھی جس کو اللہ کے نبی غارِ حرا سے لے کر آئے یہ آیات وہی وہ اللہ ہے جس نے اپنے نبی کو مبعوث کیا یہ نبی کیا کرتے ہیں امیین کے اندر یہ نبی ان کو اللہ کی آیات کی تلاوت کر کے سناتے ہیں انہیں کتاب کی تعلیم دیتے ہیں ان کا تذکیہ کرتے ہیں انہیں حکمت کی باتیں سناتے ہیں اور اس سے پہلے یہ لوگ کھلی گمراہی میں تھے وہ قرآن جس کے بارے میں نبی نے فرمایا کہ یہ قوموں کو اٹھائے گی اوپر دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی سربلند کرے گی ان کو وہ معزز تھے زمانے میں مسلمہ ہو کر اور تمخوار ہوئے تاریخِ قرآن ہو کر آج قرآن مجید کے ساتھ میں امتِ مسلمہ کا تعلق کتنا رہ گیا پانچ روپے کے اخبار کے ساتھ تعلق یہ ہے کہ اس کو بغیر سمجھے ہوئے نہیں پڑتے ہیں اس کے اندر چچی جھوٹی سب باتیں مگر قرآن مجید سورة الفاتحہ سے لے کر سورة ناس تک ایک ایک حرف سچائی کے اندر ڈوبا ہوا ہے اس کو کتنا سمجھتے ہیں یہ کتاب اٹھانے والی ہے مگر ایک وقت اللہ کی نبی نے اس کتاب کو لے کر بتایا تھا اللہ کے نبی نے اسوہ کیا چھوڑا ہے کانہ خلق اور قرآن آپ کا اخلاق قرآن تھے قرآن کو پڑھو اور دیکھو اللہ کے نبی اس قرآن کے این مطابق تھے کے نہیں تھے جس سے قرآن نے منع کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے رک گئے جس سے قرآن نے کرنے کا حکم دیا وہ سیرت میں اس کی تفصیلات ملیں گی کہ اللہ کے نبی نے وہ کیا یہ گویا کہ قرآن کی چلتی پھرتی تفسیر تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیرت کی اہمیت اصلاح معاشرہ میں اور اس اصلاح معاشرہ کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور اخلاق قرآن تھی جو سربلندی پر لے جاتا ہے معاشرے کو سوسائٹی کو مگر اسی قرآن کے بارے میں اللہ کے نبی نے بتایا تھا کہ ایک وقت میری امت پر آئے گا راوی کہتے ہیں قُنَّمَان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوماً ہم ایک دور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اللہ کے نبی تھے آپ کے ساتھ آپ کی جماعت تھی صحابہ اکرام کی فَشَخَصَ بِبَسَرِهِ إِلَى السَّمَا اللہ کے نبی آسمان کی طرف ٹک ٹکی باندھ کر دیکھ رہے تھے سُمَّقَال اس کے بعد آپ نے صحابہ کی طرف نگاہ کی اور فرمایا ہا زاوانن ہا زاوانن ہا زاوانن میری امت پر یہ وقت آ کر رہے گا میری امت پر یہ ٹائم آ کر رہے گا سادق المزدوق کہہ رہے ہیں اور اس بات کے اوپر آج اپنے سوسائٹی کو آپ دیکھئے کہ یہ چیز ہمارے معاشرے کی اصلاح کے لیے نبی نے لازمی قرار دی اس کے ساتھ ہماری وابستگی دیکھئے کیا ہے یہ وقت میری امت میں آ کر رہے گا جب اس امت میں ایک ایک شخص اللہ تبارک و تعالی کی اس کتاب کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانے گا کچھ نہیں جانے گا لا یعلمہ اللہ بشہین کہ ذرہ صاحبی اس کتاب کے بارے میں نہیں جانے گا ایسا وقت میری امت کے اوپر آئے گا تو اس پر لبید انساری رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کی نبی ایسے کیسے ہو جائے گا قیفہ یختلص العلم کیسے علم کو اچھک لیا جائے گا جبکہ آج ہم اپنے گھر میں بچوں کو اس علم کو اس کتاب کو پڑھا رہے ہیں اے اللہ کی نبی ہم اپنی عورتوں کو اس کو پڑھا رہے ہیں پھر کیسے یہ اڑ جائے گا پھر کیسے اچھک لیا جائے گا ظاہر سی بات ہے کوئی آدمی بار بار پڑھتا رہے پڑھتا رہے پڑھتا رہے پڑھتا رہے ماحول میں اس کا غلغلہ رہے تو نہیں مٹے گا صحابہ اکرام اس کو اس سوسائٹی میں مسلسل ایک عمل جاریتہ پڑھنے پڑھانے گا تو پھر کیسے اٹھ جائے گا اللہ کے نبی نے فرمایا اے لبید میں تمہیں اس سوسائٹی میں مدینہ کے سب سے ذہین انسان سمجھتا تھا اور آپ یہ سوال پوچھ رہے ہو کیا تم نہیں دیکھ رہے ہو یہود اور نصارہ کو کیا ان کے پاس تورات نہیں ہے یہ اللہ کی کتاب ہے کیا ان کے پاس انجیل نہیں ہے یہ اللہ کی کتاب ہے مگر یہ تورات اور انجیل ان کو کیا فائدہ دے رہے ہیں ایسے ہی قرآن مسلمانوں کے پاس ہوگا مگر وہ انہیں کیا فائدہ دے رہا ہے آج جن بلانے بھود بھگانے کسی تیلی کو پارس مل گیا کہتے ہیں پارس کہانیوں میں قصوں میں کہ جس چیز کو لگاؤ سونا بنا دیتا ہے اس کو پارس کسی تیلی کو پارس مل گیا اس نے ایک کلو دو کلو کا بارڈ بنایا اور تیل بیچنا شروع کر دیا اس سے ایسی آج ہم نے جان نہیں نکل رہی ہے یہ صورت پڑھو یہ نہیں ہو رہا یہ پڑھو مانگ سیدھی نہیں نکل رہی ہے تو مولوی صاحب کہہ رہے اہدینہ سرات المستقیم کہہ کر خاتون آتی ہے کہ مولوی صاحب میری مانگ سیدھی نہیں نکلتی ہے تو کہا کہ اہدینہ سرات المستقیم کہہ کر مانگ نکالو اس کے لئے قرآن نازل ہوا ہے یہ کوئی لطیفے کے لئے نہیں بول رہا سچائی ہے کتابوں میں لکھی وی مانگ سیدھی نہیں نکل رہی ہے تو اس کو اس کے آگے میں نہیں کہنا چاہتا اور کیا کیا ہے حیث بن نہیں ہو رہا تو کیا کرو قرآن کے آیتیں لکھ کر لگانے کے لئے یہ اس کے لئے قرآن نازل ہوا ہے اندازہ کیجئے آپ پہ کس کھٹی گنونی باتوں کے اندر امت جا کے پڑ گئی ہے اس کے لئے اللہ نے قرآن نازل کیا تھا وہ معزز تھے زمانے میں مسلمہ ہو کر اور تم خار ہوئے تاریخِ قرآن ہو کر اسلام وعارش شرعہ میں سیرت النبی کا کردار جو قرآن کی عملی تفسیر ہے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا جو تھامے گی اس کو سر بلند ہوگی یہ پارس پا کے بیچے تیل دیکھو یہ قسمت کے کھیل جو چیز اٹھانے کے لئے تمہیں آئی تھی تم نے اس سے کیا کرنا شروع کر دیا کائے کا کام لینا شروع کر دیا لہذا سب سے زیادہ پڑی جانے والی کتاب یہ ہے مگر آپ ایک سروے کریں ایک سروے کریں ہر شہر کا گاؤں کا صرف ایک بات پوچھیں ہر ایک سے اپنے اصراف میں کہ بتاؤ قرآن مجید میں کتنی صورتیں ہیں اور دیکھئے سو لوگوں میں سے کیا جواب دے صرف نمبر بتانا ایک نمبر تین سو ہے چار سو ہے تین سو تیرہ ہے سات سو چھے اسی ہے انیس ہے بیانوے ہیں کیا ہے کتنی صورت ہیں اور سو لوگوں میں سے کتنے لوگ جواب دیتے دیکھئے پھر اللہ کے نبی نے بیست سے لے کر ہجرت تک کتنے سال مکہ میں گزارے اور مدینہ میں کتنے سال گزارے نمبر بتانا ہے دو نمبر ادھر ایک نمبر بتانا ہے ادھر دو نمبر بتانا ہے بیست سے بعد سے مکی زندگی کتنے سال کی اور مدنی زندگی کتنے سال کی دو نمبر بتانا ہے اور تیسرا سوال عشرہ مبشرہ یعنی کیا اس کا تعلق بھی نمبر سے ہے تینوں کا تعلق صرف نمبر سے اب یہ بات دوسری ہے کہ ان صورتوں میں کیا اللہ نے سبق دیا ہے وہ تو بات کی چیزیں نمبر ہی نہیں پتا ہے صرف نمبر ایک اللہ کے نبی کی زندگی کا حصہ کیا 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 آپ نے پہلے سال میں کیا کیا پھر دوسرے سال میں کیا کیا پھر سلح و دیبیہ کب ہوئی پھر مکہ فتح کب ہوا اللہ کے نبی نے حج کب کیا ابو بکر صدی کے قیادت میں حج کب بھیجا یہ ڈیٹیلز تو دوسری ہے سیرت میں صرف مکہی زندگی بیست کے بعد کتنے سال کے اور مدنی زندگی کتنے سال کے اور عشرہ مبشرہ جن صحابہ اکرام کی پیروی کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے وَالصَّابِقُنَ الْاَوَّلُونَ مِنَ الْمُحَاجِرِنَ وَالْاَنْسَارُ وَاللَّذِينَ تَبَعُمْ بِعْسَانِنَ اس کے بارے میں صرف بتانا اس کا میننگ کیا ہے یہ کیا ہے صحابہ اکرام عشرہ مبشرہ تو آپ اندازہ کیجئے کہ نبی نے جو فرمایا تھا کہ ذرہ برابر لوگوں کو علم نہیں ہوگا آپ ظاہر سے بات ہے پھر ارتداد تو آئے گا ارتداد تو آئے گا نوجوانوں میں بچوں میں بچیوں میں لڑکیوں میں نکاح میں تاخیر تو ہوگی زنا تو عام ہوگا وفشوز زنا جب نکاح ہوگا نہیں آسان نہیں ہوگا مشکل ہو جائے گا تو فطری چیز ہے پانی بہتا ہے بہتا ہوا پانی اس کو روک نہیں سکتے آپ وہ اپنا راستہ نکالے گا تو تم نے جائز راستہ بند کر دیا اتنی رسمیں اتنی رسمیں اتنی رسمیں کہ وہاں پر فہش عام تھا مکہ کے اندر نبی کے پہلے اور پھر نبی نے یہ فرمایا نکاح کو آسان کرو ایزی کرو نکاح کو سمپل بناو اور اللہ کے نبی نے اسوا چھوڑا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیمات دی اس کو نہیں جانیں گے نہیں پڑیں گے عبد الرحمان ابن عوف رضی اللہ عنہ ایک خوشبو تھی جو کپڑے پہ لگایا کرتے تھے وہاں پر تو اس کا نشان دیکھا کہ عبد الرحمان کیا تم نے نکاح کیا رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی نے پوچھا کہا اللہ کے نبی میں نے نکاح کیا ہے ایک ہی شہر میں رہتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں ہے نکاح کا آج ہمارے آپ پر یہ ہے کہ نکاح کی دعوت یاد کر کر کے دینا ضروری ہے ورنہ ہمیشہ کی دشمنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتا ہے کتنا مشکل ہو گیا کارڈ باتنا گھر گھر تک پہنچنا کتنا complicated ہو گیا ہے کتنا مشکل ہو گیا ہے اس کے اوپر کتنا پیسہ سرف ہو رہا صرف دعوت دینے کے لیے نہیں دیں گے تو پھر کیا ہوگا صرف کارڈ کو لے کر آپ دیکھئے جو ضروری نہیں ہے اعلان کافی ہے سادہ سمپل یہ اسوا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تعلیمات چھوڑی رشتے کے پیغامات بہت ایزی تھے بہت آسان تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلی سے خاتون آتی ہے کہتی ہے اللہ کے نبی آپ مجھے اپنے نکاح میں لے لیں اللہ کے نبی نے ایک نظر دیکھا لڑکی لڑکا ایک نظر دیکھے اس کی اجازت اسلام دیتا ہے نکاح سے پہلے زندگی گزار نہیں ہے اس کے ساتھ لہذا نگاہ نیچے کی پھر اس نے دوبارہ پوچھا اللہ کے نبی نے نگاہ نہیں اٹھائی تو دیکھ صحابی نے دیکھا کہ اللہ کے نبی کا ارادہ دکھائی نہیں دے رہا اللہ کے نبی نے فرمایا جب نکاح کا بات چل رہی ہو تو تم بیچ میں اپنا پیغام مت ڈالو یہ حرام ہے چل رہا ہے ہماری سوسائیٹی میں کیسے ہوتا ہے معلوم ہے بات چل رہی ہے لڑکا لڑکی کے رشتے کی بات چل رہی ہے کسی کے ذریعے سے یا سامنے ایسی بات بات میں غائب کے سیگے میں کہے دیا ہم تو اپنی بچی کو یہ دیں گے یہ دیں گے تاکہ اس کے دل میں لالچ آئے جب نکاح کی بات ہو رہی ہو تو پیغام نہ بیجیں اصلاح معاشرہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت چھوڑا تعلیمات دیں تو دیکھا وہ صحابی نے کہ اللہ کی نبی کا ارادہ نہیں کہا ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اگر نہیں ارادہ رکھتے تو میرے نکاح کر دیں اس کے ساتھ ایک ہی مجلس میں سب باتیں ہو رہی ہیں اللہ کی نبی نے فرمایا مہر میں دینے کے لئے تیرے پاس کیا ہے اب نکاح کی ضروری چیزیں آگئے مہر جو یہاں پر کیا ہوتا ہے ہندوستان میں گاؤں میں دیہاتوں میں جب آدمی مر جاتا ہے تو وہ جیسے غیر مسلم عورتیں چھوڑیاں توڑتی ہیں ایسے بھی توڑتی ہیں اور لوگ کہتے ہیں کہ مہر ماف کر دو اس کو مر گیا مگر مہر نہیں دیا اس نے اب ماف کروارے اس سے اب اسی کے اوپر پکڑا جا سکتا ہے وہ اسی کے اوپر پکڑا جا سکتا ہے استعداد تو بہت ہے طاقت بہت ہے دولت مند ہے مگر مہر کتنا سات سو چھاسی پانس سو ایک جب عمر ابن الخطاب نے مہر کو محدود کرنا چاہا فکس کرنا چاہا تو ایک بڑیہ آتی اور کہتی ہے کہ جس کو اللہ نے اس کے رسول نے نہیں پابند کیا باندھا نہیں آپ کیوں ہوتے آپ کون ہوتے باندھنے والے اس کو استعداد دی اللہ نے مہر باندھو اس کا حق ہے عورت کا مہر میں دینے کے لئے کیا ہے لوگوں کو معلوم ہو نکاح کے بارے میں اعلان ہو کہ بھئی ہاں یہ دونوں کی شادی ہوئی ہے شادی شدہ لوگ ہیں کہیں جا آ رہا ہے وہ معلوم آمیہ بیوی ہے شادی شدہ زندگی آدمی اعلانیاں گزارتا ہے اور زنہ چپ کے چپ کے دونوں اپوزیت ہے ایک دوسرے کے نکاح کے ذریعے سے عورت کے نان نفکہ کی ذمہ داری آدمی اٹھاتا ہے اور زنہ میں کوئی ذمہ داری نہیں اٹھاتا ہے گل چرے اڑاتا ہے دونوں اپوزیت ہے ایک دوسرے کے لہذا انہوں نے کہا اللہ کی نبی میرے پاس کچھ نہیں ہے کہا دیکھو تمہارے گھر میں شاید انگوٹی ہوگی لوہے کی لوہے کی انگوٹی اب ہم نے کیا کہا لڑکا کرتا کیا ہے کماتا کتنا ہے گھر خود کا ہے کیا کھیتی کتنی ہے جائدات کتنی ہے ہمارا اپنا ایک کرائٹیریہ لڑکے کے پاس کیا کیا ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ کہ تمہارے پاس انگوٹی ہوگی کہا اللہ کی نبی نہیں ہے لوہے کیوں کہ جاؤ گھر پہ دیکھ کیا ہو جا کے گھر پہ دیکھ کر آئے لوہے کی انگوٹی بھی نہیں ہے پھر مجلس میں دوسری باتیں ہوتی رہیں وہ صحابی اٹھ کر جانے لگے اللہ کی نبی نے فرمایا کہ وہ کہاں گیا بلا ان کو کہا تمہیں کچھ قرآن یاد ہے کہا ہاں یہ 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 صورتیں مجھے یاد ہے کہا کہ ان صورتوں کے عوض میں تم اس صورتوں کو جیسے تم کو یاد ہے زبانی ایسے اس عورت کو یاد کرا دو اس مہر کے اوپر میں نے تمہارا اس عورت کے ساتھ نکاح کر دیا گھر ہو خود کا ہو یہ کہاں سے لائے ہم گھر کے ساتھ کھیتی باڑی بھی والے کھیتی باڑی بھی اتنا بیگا ہو یہ کہاں سے لائے ہم ہر انسان نے اپنا کرائٹیریہ بنایا جس کے ایسے مشکل ہے پھر اس کے یہ سب میں اگر پاس ہو گیا تو پھر کون سے اسٹیٹ کا ہے اتر پردیش کا ہے کیا ہم وہا کے بیار کا ہے کیا بیار یہ ہونا چاہیے معراشتین ہونا چاہیے وہاں کا ہے تو پھر ڈسٹک کون سا ہے بلڈانا کا ہے کیا ڈسٹک کا پھر انساری شیخ ہے وگرہ کتنے دائرے کتنے دائرے یعنی اتنا مشکل بنا دیا کہ شادی کر کے دکھاؤ کر کے دکھاؤ بچی جوان ہو جائے گی بڑی ہو جائے گی شادی کر کے دکھاؤ نبی نے فرمایا نکاح کو آسان کرو سارا معاشرہ جکڑ چکا ہے ہر ایک کے گھر میں جوان بچیاں نوجوانی کے قدم سے جوانی سے آدھیر عمر کی طرف بڑھ رہی ہے مگر یہ رسم و رواج توڑنے کو تیار نہیں ہے ہم لوگ اصلاح معاشرہ اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اب کیا ہوگا انسان کے اندر یہ جو خواہش عورت اور مرد میں یہ فطری ہے اس پانی کو بہتا ہوا اگر اس کو پراپر چینل نہیں دوگے تو یہ چور دروازے نکل کے پانی کہیں رکے گا نہیں نکل جائے گا اور پھر پریڈم بھی مل گیا اس کو کلٹیوشن کلاس تھوڑا نکلنے کا بہانہ مل گیا پھر اسکول ہے تو کالیج ہے تو اب نکلنے کا بہانہ بھی مل گیا پھر منگل سوسائیٹی بھی مل گئی سارے محرقات جمع ہو گئے اب کیوں نہیں ہو گئے آپ سبی کے چہرے سنجیدہ نظر آ رہے ہیں نماز تو ہو رہی ہے فساد بھی جاری ہے سوسائیٹی میں کیسے ہوگی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی پیروی کرنے والے صحابہ اکرام کا نقش قدم پہ چلنا ان کے نقش قدم پہ چلنا اس اعتبار سے مزید آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباہ اور اس کی پیروی کو لے کر اللہ تبارک و تعالی نے اپنی عبادت کا حکم دیا اپنی عبادت کا حکم دیا اور ہمیں کس لئے دنیا میں بھیجا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّا وَالْإِنسَا إِلَّا لِيَابُدُونَ ہم نے نہیں پیدا کیا جنوں اور انسانوں کو مگر اپنی عبادت کے لئے اب اس کا ترجمہ اگر یہ کریں گے ہم کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا ہے تو اس میں وہ جان نہیں آتی اس میں وہ سولیڈنیس نہیں آتا جو فساد اور بلاغت اور اس کا ترجمہ ہونا چاہیے اس میں موقعت بات مضبوط ہی کم آتی ہے جیسے لا الہ الا اللہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں یہ ایک بات ہے اور یہ کہ نہیں ہے کوئی معبود نہیں ہے کوئی معبود اللہ 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 یعنی اللہ سے پہلے جب کسی چیز کی نفی کی جاتی ہے اور نفی کے بعد اللہ آتا ہے نفی کے بعد اللہ آتا ہے تو اس کے بعد پیچھے ایک بھی ذرہ برابر کوئی چیز باقی نہیں بچتی ہے ذرہ برابر کوئی چیز باقی نہیں بچتی ہے لا الہ کوئی معبود نہیں ہے کوئی نہیں ہے کوئی نہیں ہے ذرہ برابر نہیں ہے ذرے کے عربوک حصے کیے جائے اتنا بھی نہیں ہے اللہ سیوہ ایکسپ پورا کے پورا ہنڈیٹ پرسنٹ اللہ زیرو پرسنٹ لا الہ لا الہ اللہ ہنڈیٹ پرسنٹ لا الہ زیرو پرسنٹ اللہ ہنڈیٹ پرسنٹ اس ہنڈیٹ پرسنٹ میں ایک ذرہ برابر کسی کو شامل نہیں کر سکتا یہ ہے نفی اللہ کے بعد اس بات پیچھ میں اللہ پہلے نفی اور بعد میں اس بات نو اللہ یس اس میں طاقت پیدا ہوتی وما نہیں خلقت الجنہ پیدا کیا ہم نے جنوں کو ولنس اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا ہم نے جنوں اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا اللہ ہنڈیٹ پرسنٹ کہہ کے لیے اللہ لیابودون صرف اپنی عبادت کے لیے اونلی عبادت کے لیے تو تجارت میں دنیا اس میں عبادت ہم نے فرق کیا ہے اب عبادت کیا ہے اب عبادت کے لیے ضروری ہے ایک عصوہ سامنے ہو تو ہم شہادت جب دیتے تو کیا کرتے ہیں اشہدو اللہ الہ الا اللہ واشہدو انہ محمدن عابدو ہو ورسول عبادت کے لیے پیدا کیا تو ہم عبادت کے لیے کون سے رول موڈل کو دیکھے کون ایسا بندہ ہے جس نے اللہ کی بندگی کر کے دکھائی واشہدو انہ محمدن عابدو ہو ورسول تم کو بھی اگر اچھا بندہ بننا ہے یہ عصوہ ہے لقد کانا لکم فی رسول اللہ عصوة الحسنہ لہذا اب عبادت کیا ہے یہ اللہ کے نبی نے پہترین طریقے سے کر کے دکھائی اس لیے اگر ہم اچھے بندے بننا چاہتے ہیں اور زندگی کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے اس مقصد کے ساتھ زندگی کو گزارنا چاہتے ہیں زندگی آمد برائے بندگی بے بندگی زندگی شرمندگی کتنا بھی پیسہ آ جائے کتنے بھی بڑے بڑے عہدوں پہ پالو تم لوگ تعلیم حاصل کر کے کمپیٹیٹیو اگزام میں چلے جاؤ آئے ایس اگزام پاس کرلو انڈین ایڈمیسٹریٹیو سرویسز کا یو پی ایسی کا اگزام پاس کرلو ایم پی ایسی کا اگزام پاس کرلو سارے کوالیفائیڈ ہو جاؤ ہنڈیٹ پرسنٹ ہائیلی کالیفائیڈ ہو جاؤ جس کی تحریک تم نے چلا رکھی ہے مگر تم اگر اللہ کے بندے نہیں ہو تو زیرو کوئی مطلب نہیں میننگ لیس ہے کیونکہ آپ نے کسی کو ایک لیٹر دے کر بھیجا کہ یہ خط فلا کو دے کر پیغام لے کر واپس آؤ یہ لیٹر دو یہ پیغام دور ان سے پیسہ لے کر پارٹی سے واپس آؤ اب آپ نے دور دراز بھیجا اس آدمی کو یہ ڈیوٹی دے کر مقصد یہ جاؤ یہ پیغام دور پیسہ جو پارٹی یا پیغام دے گی اس کو لے کر آؤ وہ گیا سب کچھ کر کر آ کہ جو بھی کر کے آیا کہا کہ جس مقصد کے لئے بھیجا تھا کیا وہ کام تو کہا نہیں میں وہاں کے فلاں گارڈن کو دیکھ کے آیا فلاں آپ کے کاروبار کو اس کو دیکھ کے آیا ارے وہ ٹھیک ہے مگر تم یہ کر کے آئے جو کام کے لئے بھیجا تھا نہیں نہیں میں یہ کر کے آیا یہ کر کے آیا ارے وہ کام کر کے آیا جو کرنے کے لئے بھیجا تھا نہیں میں نے یہ کیا یہ بھی کیا یہ بھی کیا کیا کہ ہو گیا یہ مقصد ہے تو اس مقصد کے لئے ایک عسوہ اللہ تعالیٰ نے سامنے رکھا اور اس عصوے کی بہترین پیروی صحابہ اور صحابیات نے کی لہذا عبادت کیا ہے آپ اس کو سمجھئے آپ اور کیسے معاشرے کی اصلاح ہوتی ہے عبادت کے ذریعے سے نبی کے عصوہ کے ذریعے سے اس کے اوپر آپ غور کیجئے سنتے سنتے عبادت کی بہت سی جو ڈیفینیشن بیان کی گئی ہے سارے الفاظ تھوڑے تھوڑے مختلف ہیں مگر میننگ ایک ہی نکلتا ہے اس میں سے دو ڈیفینیشن ہم دیکھتے ہیں عبادت ایک جامے لفظ ہے جامے کا مطلب ہوتا ہے جس کو آپ ایک عام زبان میں عوامی بھاشا میں بولتے ہیں گاغر میں ساغر پورے ساغر کو گاغر میں سمو دینا اس کو جامے کہتے ہیں پروفاغنڈ انگریزی میں کہتے ہیں کم چھوٹا سا لفظ ہے مگر اس چھوٹی سی گاغر میں پورا ساغر آ جاتا ہے ایسے عبادت اس لفظ کے اندر ایک بہت جامے لفظ ہے اس میں بہت ڈیپنس ہے عبادت میں جس کے لئے ہم کو پیدا کیا گیا یہ محدود نہیں ہے روزہ نماز زکاة حاج یہ جو مطلب سمجھا ہے صرف روزہ نماز زکاة حاج اکرام المسلمین اور یہ بس یہی عبادت ہے اس کے اندر وہ سب کے سب چیزیں داخل ہیں اس ساگگر میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں عبادت اس لفظ کے اندر کیا کیا ابھی آگیا ہے کہ لکل لی ہو سب چیزیں داخل ہیں سمندر کو کوزے میں بند کرنے والا لفظ ہے یہ عبادت سو سنار کی ایک لوہار کی لفظ ہے یہ عبادت جس کے لئے ہم کو پیدا کیا گیا ہے عبادت اس مجھا میں جس عبادت کو ہم نے مسجد تک محدود کر دیا جس عبادت کو ہم نے مسک کر دیا اس لئے کہ یہ حقیقت ہے جیسے جیسے نبی سے زمانہ دور ہوتا ہے سب سے پہلے وہ تصورات محدود ہو جاتے ہیں لیمیٹڈ ہو جاتے ہیں اور لیمیٹڈ ہونے کا مسک ہو جاتے اجنبی ہو جاتے پہچانا نہیں جاتا اصلی اسلام نقلی اسلام اصل چیز نقلی چیز پہچانی نہیں جاتی اتنا مسک اور بگڑ جاتا ہے چہرہ اس کا اور اللہ کے نبی نے اس کی خبر دی تھی اسلام پہلے اجنبی تھا اللہ کے نبی نے مکہ کی سوسائٹی میں اسلام کو پیش کیا وہی اسلام جس کو ابراہیم علیہ السلام نے پیش کیا تھا وہی اسلام جس کو اسماعیل علیہ السلام نے پیش کیا تھا وہی اسلام جس کو نوح علیہ السلام نے پیش کیا تھا اسی اسلام کو جس کو شوہب علیہ السلام نے پیش کیا اسی اسلام کو جو آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ السلام تک آیا اللہ کے نبی نے جب اس اسلام کو پیش کیا تو لوگ کہتے تھے یہ کونسی نئی بات ہے جو ہم کو بتا رہے ہو آج تک ہم نے اپنے باپ دادا سے نہیں سنی اللہ کے نبی کہہ رہے جب میں اسلام کو لے کر آیا تو یہ اجنبی تھا لوگ اس کو اجنبی نیگاہوں سے دیکھتے تھے ہم نے اپنے باپ دادا سے نہیں سنا آج تک ہم نے نہیں سنا ہمارے باپ نے نہیں بتایا دادا نے نہیں بتایا ہمارے اسطادوں نے نہیں بتایا ہمارے عالیوں نے نہیں بتایا یہ کسی نئی بات ہے جو تم ہم کو بتا رہے ہو اجنبی تھا اور اپنے آخری زمانے میں پھر دوبارہ اجنبی ہو جائے گا پھر لوگ کہنے گے رہے یہ کون سی نئی بات ہے یہ کون سا آپ ہم نے نہیں سنا کبھی نہیں سنا پھر اجنبی ہو جائے فَتُوبَا لِلْغُرْبَةُ خوش خبری ہے محرون اجنبیوں کے لیے کہ جب وہ اصلی اسلام کو تھام کر اس پر چلیں گے تو لوگ ان کو اجنبی جیسا سمجھیں گے کون لوگ ہے کیا ہے یہ دیڑھ ہزار سال میں وہ وقت آ گیا تو محدود ہو جاتا ہے اسلام اور دین کا تصور اور مسک ہو جاتا ہے بگڑ جاتا ہے جو تھا ناخوب بتدریج وہی خوب ہوا کہ بدل جاتا ہے غلامی میں قوموں کا ضمیر جو برائی تھی وہ اچھائی بن کر سامنے آتی ہے اسی کو بیدت کہتے ہیں بیدت کو اچھائی سمجھتا ہے انسان اس لئے توبہ کی توفیق بیدتی کو نہیں ملتی ہے وہ اچھا نیک کام سمجھ کے کرتا ہے نیک کام ہے نیک کام ہے اس لئے جو برائی ہے انتہا اتنی برائی ہے کہ اللہ کے نبی حشر کے میدان میں دیکھیں گے کہ لوگوں کو ہاں کھاک کر فرشتے جانم کی طرف لے جائیں گے زلیل کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے یہ تو میری امت کے لوگ ہیں سچ ہے آپ کی امت کے لوگ تھے ہو فرشتے کہیں گے ہاں یہ ہے تو آپ کی امت ہی مگر انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا تھا دین میں نئی نئی چیزیں ایجاد کی تھی آپ نے تو بتائی تھی دو ہی دے انہوں نے تیسری چوتی پانچویں ایدیں مسلمانوں کی دو ایدیں اللہ کے نبی نے فرمایا اب کتنی ایدیں ہیں کاؤنٹ کرتے جاؤ شاید ہر مہینے میں ایک ایدیں اید کتاب الیدین کے اندر حدیث ہے مسلمانوں کی دو ایدیں حتیٰ کہ یہودیوں نے تیسری اید کا جواز بھی پیش کر دیا تھا جب یہ آیت نازل ہوئی اور یہودیوں نے کہا کیا ہے مسلمانوں اگر تمہاری جگہ ہم لوگ ہوتے نا تو ہم اس دن کو اید کا اید مناتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی ہے تم اید کا دن نہیں مناتے ہیں تو کیا ان کے کہنے کے اوپر صحابہ نے اید منانا شروع کی نہیں مگر آج ہم نے ہم یہ اید منا رہے تو ہم نے یہ اید منانا تم یہ اید منانا کہ ہم یہ اید منانے تم فلاید منانا کہ ہم یہ اید منانے لہذا محدود اور مسک ہو جاتا ہے اور جو چیز بری ہے وہ اچھی بن جاتی ہے ایسا ہوتا ہے معاشرہ جب بگڑتا ہے تو اس کی اصلاح کے لئے کیا ہے محمد الرسول اللہ نے کیا کہا اور کیا 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 کہا اور کیا کیا بخاری رحمہ اللہ نے کتاب العلم کے اندر اس کے اوپر مستقل ایک چیپٹر قائم کیا ایک باب قائم کیا وہ کیا تھا طلب العلمی قبل القول والعمل کوئی بھی بات کہنے سے پہلے کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے اس کا گیان پرابت کرو یہاں پر اسی بنیاد پر علماء اصلاح متفق ہے کہ عمل کے اوپر علم مقدم ہے اور چاہلانا طریقے سے بغیر علم کے عمل کرنے والوں کو اللہ کے نبی نے وعید سنائی ہے بغیر علم کے عمل کرنے والوں کو فلا بزرگ نے کہا ہے فلا نے سنا اس سے سنا اس سے سنا سنی سنائی بات ہے اور قرآن نے کہا وَلَا تَقَفُوا مَا لَيْسَ لَقَبِهِ عِلْمِ کسی ایسی چیز کے پیچھے مت چلو جس کا تمہیں علم نہیں اور اللہ کے نبی نے فرمایا کسی انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ سنیوی بات کو آگے بڑھانا شروع کر دے ادھر سے سنا بڑھایا ادھر سے سنا ادھر بڑھایا ایک کتاب میں آیا ہے ایک فلا نے بتایا ہے کس نے بتایا ہے دلیل کیا ہے کہاں لکھا ہے بتاؤ اس کے اوپر عمل کرنے کی اسلام نے تلقین کیلئے سنی سنائی بات دی نہیں کوہ کان لے کر بھاگا ارے کوہ کان ارے دیکھو تو صحیح کان جگہ پہ ہے کہ نہیں ہے وَلَا تَقَفُوا مَا لَيْسَ لَقَبِهِ عِلْمِ یہ ہمارا دین اتنا کچھا نہیں ہے کہ سنی سنائی باتوں کے اوپر آدمی اسلام کے اوپر جو ہے اسلام کے نام کے اوپر لینا شروع کر دے اللہ کے نبی کے زمانے میں ابو حریرہ رضی اللہ عنہ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کر رہے قصہ طویل ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ایمان لے آئے قلمہ شہادت ادا کر دے وہ جنت میں داخل لوگا خلوس و اخلاص کے ساتھ ابو حریرہ نے کہا اللہ کے نبی وہ یہ کرتا ہو یہ کرتا ہو مگر یہ کہ میرے ساتھ چرپ نہ کر رہے لوگوں کو میں بتاؤں چاہو تو بتاؤ نکلے وہاں سے سب سے پہلے عمر بن الخطاب ملے رضی اللہ عنہ اور رضی اللہ عنہ جب ملے عمر بن الخطاب تو سب سے پہلے ان کو یہ روایت سنائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نبی نے فرمایا عمر بن الخطاب نے انہیں گھونسا مارا سینے پہ گر گئے کہا اللہ کے نبی نے فرمایا کہا ہاں چلو یہ شہادت بتاؤ کہا لکھا بتاؤ اللہ کے نبی نے کہا ہے اور یہاں پر ایک حدیث میں آیا سنا بس بتانا شروع کر دیا تحقی کرو چیک کرو ہے ایک بھی کہ نہیں ہے ہے بھی کہ نہیں ہے اتنا زخیرہ اسلام کا اور صحیح زخیرہ تو ہمیں جھوٹ کی ضرورت کیا ہے غلط باتوں کی ضرورت کیا ہے تو لہذا عبادت ایک جامع لفظیں اس میں بہت سی چیزیں ہیں وہ محدود ہو گیا مسجد تک پانچھے باتوں تک محدود ہو گیا اسلام یعنی پانچ اور چھے باتیں بس قتم خلاص کیل قتم ہو گیا عبادت و اسمون جامع لکل اس میں وہ سب چیزیں داخل ہیں ما یحب ہو جس کو اللہ محبوب رکھتا ہے وما یردہ ہو جس سے اللہ راضی ہوتا ہے من العمال والاقوال وہ عمل کی لائن سے وہ قول کی لائن سے وہ عمل کی لائن سے وہ ظاہر ہو والباطن ہو وہ ظاہر ہو یا چھپا ہوا ہو کھلا ہو یا چھپا ہوا ہو یہ تو ہو گیا قول اور عمل اللہ جس کو محبوب رکھتا راضی ہو اس کی جڑ کیا ہے عبادت کی دوسری ڈیفینیشن ہے العبادت عبادت کیا ہے اجمع اسلین دو چیزوں کے جمع ہونے کا نام ہے غائت الحب ما غائت زلے والخضو انتہا درجے کی محبت اللہ سے اور انتہا درجے کی محبت اللہ تعالی سے اور انتہا درجے کی خاکساری اور توازو اللہ تعالی کے لئے انتہا ٹاپ کے اوپر اللہ کے لئے اس کے برابر میں کسی کو نہیں لانا ہے کسی کو نہیں اب دیکھئے توازو کے اندر انتہائی توازو کی حالت کیا ہے جب انسان اپنی پیشانی کو ٹیک دیتا ہے کسی کے سامنے یہ توازو جسمانی طور پر ظاہری ظاہر ہو والباطن ہو ظاہری اور باطنی ظاہری طور پر آدمی توازو کی انتہا کر دیتا ہے جب کسی کے سامنے اپنی پیشانی کو رکھ دیتا ہے توازو کی انتہا کر دیتا ہے جب گھٹنے پکڑ کر اس کے سامنے چھک جاتا ہے جب توازو کی انتہا کر دیتا ہے جب آنکھیں بچھا کر اپنے ہاتھوں کو باندھ کر کسی کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے یہ ساری توازو اللہ کے لئے اللہ کے لئے سوا کسی کے لئے نہیں ہے اور اس کی اجازت اللہ کے نبی سے مانگی صحابہ نے اے اللہ کے نبی یہ قیسر اور کسرہ اس سے کہیں زیادہ استحقاق آپ رکھتے ہیں کہ ہم آپ کو سجدہ کریں اجازت دیجئے آپ لوگ ان کو سجدہ کرتے ہیں ان کی کیا حیثیت ان کی کیا حقات اے اللہ کے نبی آپ زیادہ مستحق ہیں آپ ہم کو اجازت دیجئے ہم تازیمی سجدہ عبادت کا نہیں تازیمی سجدہ آپ کو کریں اجازت دیجئے آپ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں یہ توازو یہ خاکساری صرف اللہ کے لئے یہ بیشانی صرف اللہ کے لئے یہ جھکنے کے لئے پڑی یہ کٹ جائے گی مگر کسی اچھے اور برے کے سامنے نہیں چھکے گی میری شریعت میں جو اللہ نے مجھے دیئے اگر اس کی کوئی گنجائش ہوتی توڑی بہت تو میں عورتوں سے کہتا کہ وہ اپنے شہروں کو سجدہ کرے مگر میری شریعت میں اس کی قطعن کوئی اجازت نہیں کوئی جگہ نہیں کوئی گنجائش نہیں غائط الحب غائب ما غائط ذلی والخضو انتہاد درجے کی توازو اب ہندوستان ہی کے اندر آپ دیکھیں وہ کون لوگ تھے وہ لوگ تھے جو کہتے تھے اشہدو اللہ الہ الا اللہ واشہدو انہ محمد عبدہ ورسول اور جب ان کے دربار میں کوئی داخل ہوتا تھا دیوان خاص میں تو اس کے دربار یہ آداب ہوتے تھے جس کے تحت جھکنا ہوتا تھا اسی ملک میں اسی دیش میں اور جب واپس ہوں گے تو پیٹ نہیں دکھانا ہے پیچھے چلتے آنا ہے پیچھے چلتے 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 آنا ہے اور اس کے بعد یہ گھر کس کا ہے اللہ کا ہے یہ اللہ کا گھر ہے نا یہ اللہ کا دربار ہے اس دربار میں بھی ہم جاتے کیسے ہیں اس سے بھی زیادہ اس دربار کی عزت ہو گئی کہ پیٹ نہیں دکھا سکتے باگشاہ سلامت کو ان کے آگے آنکھ اٹھا کے بات نہیں کر سکتے نگاہ نیچے رکھنی وہ اوپر بیٹھا ہے اور ایسے پیٹ پیچھے دکھا کر چلتے ہوئے تھی جب باہر نکل جائیں گے جب پیٹ کو درست کرنا ہے اس کو کہتے تھے درباری آداب کورنش بجالان اگر کسی نے نہیں کیا اس کو سزا ملتی تھی درباری آداب سے مخاطب ماں واقف نہیں ہے گستاخ ہے یہ شخص گستاخ ہے گستاخی کا اپنا پہمانہ بنا دیا اپنا پرائیمیٹر بنا دیا نیکی کا عبادت کا سب نے اپنا پہمانہ بنا دیا اڑا لیے کچھ برک لالے نے کچھ گل نے کچھ بلبل نے چبن میں ہر طرف بکری داستان میری ایک مسلمان غیر مسلم بھی کہتا ہے کونسا والا اسلام کونسا والا اسلام کی بات کر رہا تم تم کونسے مسلمان ہو وہ فلا والے مسلمان ہو تم کونسے مسلمان ہو فلا والے تم کونسے اسلام والے فلا والے تم کونسے قرآن والے بہت سارے قرآن والے بہت سارے اسلام والے بہت سارے یہ بہت سارے ہیں کہ ایک ہی ہے حقیقت تو ایک ہی ہے ہم نے بنایا کیوں بنایا اسوائے رسول کی بجائے اسوائے غیر رسول بنا دیا غیر رسول کو اسوائے بنا دیا غیر رسول کو جب اسوائے بنائیں گے تو پھر تفرقہ ہوگا ہر شخصیت کی بنیاد پر ایک نیا اسلام جنم لے گا فلا شخصیت ہے اللہ اکبر کیا شیخ ہے کیا بزرگ ہے کیا صاحبِ قرامت ہے اب اس کے ساتھ گروہ میں لوگ مل گئے ان سے بیعت کر لی اب ایک گروپ وہاں ایک گروپ وہاں ایک گروپ وہاں ایسے بہت جتنی شخصیت ہے اسوائے کی شکل میں اتنے زیادہ اسلام اور وہ ہر روز ایک نئی شخصیت نیا اسلام نئی شخصیت نیا اسلام اور ایک شخصیت محمد الرسول اللہ کی ایک اسلام صحابہ کے زمانے میں اللہ کے نبی کے بعد ایسا ہوا جب جب تفرقے کی بات آئی تفرقہ نہیں ہو پایا کیوں نہیں ہو پایا ایسا ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اختلاف ہو گیا عمر بن الخطاب نے کہا کہ گردن اڑا دوں گا کسی نے اگر کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی گردن اتار دوں گا مسجد بھری ہوئے مسجد نبی ابو مقر صدیق آتے ہیں بیٹی کا گھر ہے عائشہ صدیق رضی اللہ عنہ اسی سے متصل مسجد نبی ہے یمنی چادر ہے اس کو ہٹاتے پیشانی کا بوسہ دیتے اور کہتے اللہ تعالی نے جو ایک موت آپ کے لئے لکھی تیوا آگئی دو موتیں آپ پر جمع نہیں ہو سکتی قرآن میں اللہ نے فرمایا کسی نبی کو اللہ نے ایسا جسم نہیں بنایا کہ وہ کھائیں نہیں یا وہ ہمیشہ رہیں ایسا جسم ان کا نہیں بنایا قرآن میں اللہ تعالی نے کہا اب آئے ممبر پہ کھڑے ہوئے کہا عمر بیٹھ جاؤ ایک بار کہا دوسری بار کہا عمر بیٹھ جاؤ تیسری بار کہا عمر بیٹھ جاؤ مگر عمر جوش اور جسمے میں حالات یہ ایسے تھے اس کے بعد آپ نے اللہ کی حمد و سنہ بیان کیا کہا وَمَا مُحَمَّدُنِ اللَّهِ رَسُولُ قَدْ خَلَقْ مِنْ قَبْلِ الرَّسُولُ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ اللہ کے رسول ہیں انہیں جنگ میں قتل کر دیا جائے یا ان کو فطری طور پر موت آ جائے تو کیا تم اپنے دین سے واپس ہو جاؤ گے اور جو کوئی ایسا کرے گا وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑے گا اپنا بڑے بگاڑے گا اور اللہ تعالی شکر گزار بندوں سے واقف ہے اس کے کون شکر گزار بند ہے پھر آپ نے آیت پڑھی اِنَّكَ مَيِّتُن وَإِنَّهُمْ مَيِّتُون آپ نے آیت پڑھی کُلُّ نَفْسِن زَائِقُتُ الْمَوت اور کہا کہ جو کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے مقدر کی تیو موت آ گئی اور جو اللہ وَحْدَهُ الْا شَرِقِ کی عبادت کرتا تھا جو ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا اس کو موت نہیں ہے وہ ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا تب جا کر پورے مدینہ کے اندر صحابہ کی زبان پر یہی بات تھی وَمَا مُحْمَدُ اللَّهِ رَسُولُ قَدْخَلَدْ مِنْ قَبْلِ رَسُولُ اللہ تعالیٰ نے کیوں قرآن میں موت کا لفظ لایا اللہ تعالیٰ کے پاس مَعْذَ اللَّهِ سُمَّ مَعْذَ اللَّهِ لَفْزُو کی کمیتی اگر اس لفظ سے گستاخی ہوتی ہے اللہ رب العزت کیسا الفاظ کی کمیتی جو سب جنوں کو فرشتوں کو علم دینے والا ہے فرشتوں نے کہا لَا عِلْمَ إِلَّا مَعْلَمْ یعنی ہم نے اپنے سے پیرمیٹر بنایا ابو بکر نے ممبر پہ کھڑے ہو کر یہ کہا تو گستاخی کی ایک کے بعد ایک آیتیں پڑی تو گستاخی کی مَعْذَ اللَّهِ سُمَّ مَعْذَ اللَّهِ ہم نے بنایا اپنا پیرمیٹر بنایا اور وہاں سے ایک عقیدے کی ایشاد کی تو عبادت کیا ہے انتہا درجے کی تظلل خاتساری اللہ کے لیے انتہا درجے کی محبت اس کے برابر میں کسی کو لاکر کھڑا نہیں کرنا ہے کسی کو نہیں غیر اللہ کو نہیں لاکر کھڑا کرنا ہے اب آپ دیکھئے اللہ کے نبی نے فرحاں میری امت اس راستے پہ جائے گی جس پر یہود اور نصارہ گئے تھے تو اللہ کے نبی نے ایک آیت پڑی جو نازل ہوئی تھی وَمِنَ النَّاسِ لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں مَنِيَتْ تَخِضُ جِنہوں نے بنایا ہے احبار اور رہبان کو ارباب من دون اللہ انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے عالموں کو اپنے درویشوں کو رب بنایا ہے یہ آیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے پڑی احبار احبار عالم کی جمع ہے رہبان راہب کی جمع ہے اللہ والا درویش فقیر راہب اور دوسرے بڑے بڑے علماء اپنے عالموں کو اپنے راہبوں کو رب بنایا ارباب من دون اللہ اللہ کو چھوڑ کر ان کو رب بنایا عالم کو رب بنا کے بیٹھے آپ دیکھئے ویلیڈ کوششن ہے عدیب نے حاتیم آتے اور کہتے ہیں اللہ کے نبی ہم نے کبھی بھی اپنے عالموں کو اپنا رب نہیں کہا کبھی نہیں کہا رب یہ سچ بات تھی وہ اپنے عالم کو رب تھوڑی بولتے تھے تھنہاس ایک عالم تھا مدینہ میں بہت بڑا اس کو نہیں بولتے تو ہمارا رب ہے ہم نے کبھی نہیں کہا بہرہ راہی بہت بڑا راہی تھا کبھی رب نہیں کہا اس کو رب کبھی نہیں ورڈ یوز نہیں کہا کہ تم ہمارا رب ہے مگر قرآن کہہ رہا ہے کہ انہوں نے اپنے عالم کو رب بنایا اپنے درویشوں کو رب بنایا مگر کہا نہیں انہوں نے کبھی کہنا ضروری نہیں ہے کہنا ضروری نہیں ہے انہوں نے کہا ہم نے کبھی نہیں کہا اللہ کے نبی کہہ رہا ہے ہاں ٹھیک ہے تم نے کبھی نہیں کہا مگر قرآن کہہ رہا ہے قرآن سچا ہے تم نے اپنے عالموں کو راہیبوں کو رب بنایا ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کیا وہ جس چیز کو حلال کہتے تھے تم حلال نہیں ٹھہرا لیتے تھے اور اس کو اختیار کر لیتے تھے ٹھیک ہے سود جائز ہے دارالحرب ہے کھا سکتے لے سکتے حرام اپنے ماں کے ساتھ زنا کے مترادف اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ کے مترادف مگر حلال قرار گیا جو حرام اس برجے کا حرام ہے بچہ نہیں ہو رہا ہے یہ کوئی قصے کہانی نہیں سچی بات ہے آج سوسائیٹی میں چل رہی ہے بہت بڑے اللہ والے کے پاس گئے شیخ شیخ الحدیث اللہ والے بھی سات سال ہو گئے شادیوں کا اولاد نہیں ہو رہی ہے ابھی تم چالیس دن کے لیے نونویج کھانا چھوڑ دو اللہ تعالیٰ نبی سے کہہ رہا ہے اے نبی آپ اپنے اوپر وہ چیز کیوں حرام ٹھہراتے جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کی شہد کی بات تھی میں نہیں کھاؤں گا کہا تھا امت کے اوپر حرام نہیں کیا تھا میں نہیں کھاؤں گا ٹھیک ہے آج کل اللہ نے فرمایا اللہ کے نبی آپ ایک حلال چیز کو کیوں حرام ٹھہراتے ہیں نہیں کہیں گے آپ جس کو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا اولاد سے نونویج اور ویج کا کیا کنسلٹ ہے ایک حلال چیز کو حرام کرا دیا شیخ الحدیث نے اللہ والے نے اچھا یہ مت کرو یہ مت کرو ہاں ڈاکٹر پبی طور پر کوئی کہے کہ ابھی آپ شکر مت کھاؤ شگر بڑھ جائے گی اسلام اس کی پرمیشن دیتا ہے پیل مت کھاؤ اس سے تمہارا بڑھ جائے گا آئس کریم مت کھاؤ اس سے شگر بڑھ جائے گی یہ مت کھاؤ اس سے کولیسٹرول بڑھ جائے گا یہ کھاؤ یہ مت کھاؤ حلال ہے تو ٹھیک ہے میڈیکلی انفیٹ ہے وہ نقصان ہے تو وہ ٹھیک ہے مگر اس کے ساتھ کیا تعلق ہے اس نے کھانا چھوڑ دیا ایسی کتنی باتیں اپنے اپنے دبانے میں ادھر ادھر دیان دے کے سوچئے کیا کچھ حرام حلال قرار دیا انہوں نے کہا حلال تو تم نے حرام ٹھہرا لیا اور اس سے بچنے لگے جبکہ اللہ نے اس کے اوپر مستقل ایک چیز نازل کیے نبی نے تازیمی سجدہ عبادت کا سجدہ سب حرام بتایا تم کہہ رہے ہو نہیں حلال ہے یہ تو تازیمی عبادت کا نہیں ہے جھک سکتے ہیں عدب کے اندر یہ کر سکتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مجلس میں بیٹے ہوتے تھے صحابہ بیٹے اور اللہ کے نبی آتے تھے تو کھڑے ہو جاتے تھے صحابہ اکرام اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایسا مت کرو ان کا بہت جی چاہتا تھا کہ کھڑے ہو جائیں مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منا کیا تو رک جاتے تھے اب آپ اٹھا کر ان کو سیڑ دے رہے ہیں بیٹھے بیٹھے عدب کا آپ نے پیرامیٹر بنایا ہے نبی منا کرنا ہے کیونکہ یہی سے جنم لیتی ہے وہ چیزیں کہ جب بڑے کے دل میں یہ بات آتی ہے کہ میں آیا اور یہ کھڑے نہیں ہوئے اللہ کے نبی نے فرمایا جی شخص یہ پسند کرتا ہو کہ لوگ اس کے سامنے ایسے کھڑے ہو جائیں ہاں دست بستا بڑے آئے ہیں اس کو پسند دے ایسا ہے اس آدمی نے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیا کیونکہ اتناواز وہ کس کے لیے ہے صرف اللہ کے لیے ہے مگر جو ایسا نہیں کرے وہ گستاخ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹے ہیں ان کے دائیں طرف ایک بچہ بیٹا ہے چھوٹا بچہ بیٹا ہے دائیں طرف نبی کے پاس اور بائیں طرف ابو بکر صدیق بیٹے میں رضی اللہ عنہ یا اس بچے کے بازوں میں ابو بکر صدیق بیٹے بڑوں کا عدب ابو بکر صدیق ہے ان کے بازوں میں ایک چھوٹا بچہ ہے ایسا بچہ دس سال سے کم عمر کا اور اس کے بازوں میں اللہ کے نبی بیٹے ہیں نبی کے دائیں طرف بچہ بچے کے بازوں میں ابو بکر صدیق کھانے کی کوئی چیز آئی اللہ کے نبی کا عدب اور اسلامی طریقہ یہ کہ دائے سے شروع کیا جائے اور دائیں طرف بچہ تھا اور مجلس کے اندر ایک بڑے بزرگ بھی بیٹے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی نے فرمایا بچے حق تو تمہارا یہ مگر تم چاہو تو ابو بکر کو دے دو بڑے ہیں انہوں نے کہا نہیں میں نے دوں گا میری امی نے کہا ہے آپ کا جھوٹا پینے کا یہ مجھے شرف حاصل ہوا اسی لئے تو میں آکے بیٹا بازوں میں تو عدب کے ہم نے پیمانے بنائے ہم نے پیمانے بنائے صحابہ اٹھنے کو بہت چی چاہتا تھا مگر رسول نے کہہ دیا بس کہہ دیا بات ختم ہو گئی رک جاؤ آگے مند بڑھو پھر محبت سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ماں سے بھی محبت ہے ماں کہتی ہے بیٹے آخری شادیہ تم کو سہرے میں دیکھنا چاہتی ہوں آخری شادیہ تم کو گھوڑے پہ بیٹے میں دیکھنا چاہتی ہوں آخری شادیہ یہ کرنا چاہتی ہوں وہ کرنا چاہتی ہوں بیٹا کہتا ہے نہیں اممہ ماں سے بھی محبت ہے اللہ سے بھی محبت ہے رسول سے بھی محبت ہے اب کس کی محبت کی طرف بیٹا پیچھے ڈالے کس کی محبت کو کس کی محبت کو آگے رکھے تبتی راہیں مجھ کو بکارے دامن پکڑے چھاؤ گھنیری کہاں جاؤں آپ دو راستے پہ آکے کھڑا ہو گیا بیٹا بیٹے میرا تیرا میرا اپنا دودھ معاف نہیں کروں گی میں اگر تو یہ کام نہیں کرے گا وہ کام اللہ اور اس کے رسول کے خلاف ہے تو اگر ماں سے محبت زیادہ ہے تو پڑڑا ادھر چھکے گا مفتی سے محبت زیادہ ہے پڑڑا ادھر چھکے گا عالم سے محبت زیادہ ہے پڑڑا ادھر چھکے گا رسول اور اللہ کا پڑڑا ہلکا ہوگا جدر محبت زیادہ ہوگی جدر عدب اور تعدیم زیادہ ہوگی ادھر کا پڑڑا چھکے گا اللہ اور اس کے رسول کا پڑڑا ہلکا ہوگا برابر بھی نہیں ہونا چاہیے پڑڑا چھکتا ہوا اللہ اور اس کے رسول کا ہوگا اس لئے اللہ نے فرمایا قل انکان آباؤکم کہہ دیجئے نبی تم کو تمہارے باپ تمہارے والد وابناوکم تمہارے بھائی وے اخوانوکم تمہارے بھائی تمہارے بیٹے قل انکان آباؤکم وابناوکم تمہارے باپ تمہارے بیٹے تمہارے بھائی وازواجوکم تمہاری بیویاں واشیرتوکم تمہارے رشتہ دار شادی بھی آئے کرنا پڑے گا کیونکہ رشتہ داری کا معاملہ ہے رشتہ داری کا پڑڑا بھاری اللہ اور اس کے رسول کا پڑھڑا ہلکا رشتہ داری ہے سماج ہے بیرادری ہے کیا جواب دیں گے ان کو تو جواب دو ان کو جواب دو بھلے اللہ اور اس کے رسول کا پڑھڑا ہلکا ہو جائے تمہارے معاشرے کی کبھی اصلاح نہیں ہو سکتی اللہ کسی قوم کی حالت کو ہرگز نہیں بدلتا جب تک کہ وہ اپنے آپ کو نہ بدلے اور مجبوریوں کے ساتھ زندگی کیا کریں مجبوری ہے سوسائٹی ہے سماج ہے بیرادری ہے کیا کریں گے مجبوری اتنا پڑھڑا سماج کا باپ دادا کاندان اور جن کو راہب اور علماء کو رب بنا کر یہ پڑھڑا اتنا بھاری ہو گیا کہ شریعت کی بات چلی نہیں پا رہی ہے کیسے ہوگا اسلام آش احبا الیکم تمہیں زیادہ محبوب ہے واموالون اک طرف تمہا و تجارتون تخشونہ کسادہا ومساکنون تردونہا احبا الیکم تم کو زیادہ محبوب ہیں اللہ سے اس کے رسول سے محبت غائط اللہ کی سب سے زیادہ باقی سب اس کے تابیں تو جب دو محبتیں آمنے سامنے کھڑی ہو جائیں گی تو اس وقت اس محبت کو نیچے پیچھے رکھا جائے گا اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو اوپر رکھا جائے گا یہ عبادت کے مانا مفہوم کے اندر ہے دوستو عزیزو لزیز ہی کا ہے بو تراز تر بفتم چونکہ ایک ایسا عنوان ہے کہ کہتے جائیں سنتے جائیں مگر وقت اس کی اجازت دیتا نہیں بس سو کی بات زیدی بات یہ ہے کہ اگر ہم ایک فوسائٹڈ ہر طرح سے اپنی قوم کی اصلاح چاہتے ہیں جو خرابیوں کے بغیر پروان چڑے تو ایسی صورت میں ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت آپ کا عصوہ آپ کی سنتیں اس کو ملہوز رکھتے ہوئے اپنے سماج کے اندر اس کو عام کرنے کی کوشش کرنا ہے اس کے علم کو عام کرنا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو فروغ دینا ہے انشاءاللہ اسی طریقے سے ہمارے قوم کی اصلاح ہوگی اور اختتام امام مالک کے اس قول پر میں کروں جس کو آپ معتہ ملائے ہیں لا يسلح آخر حاضح الامہ الا بما صلح بها اولہ اس امت کے آخری زمانے کے لوگوں کی ہرگز اصلاح نہیں ہو پائے گی الا یہ کہ پہلے کا طریقہ اختیار کیا جائے پہلے کا طریقہ اختیار کیا جائے اور ان طریقوں میں سے یہ ہے اللہ کے نبی سے جڑا جائے آپ کی صیرت سے جڑا جائے اور اس کے علم کو عام کیا جائے تب اس سے جڑنا ممکن ہوگا اقول قولی حضا وستغفر لالی و لکم ولی سائر المسلمین والمسلمات و آخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ